آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے فولا آدمی سے بات کی مثلا عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر میں نے عمر سے بات کی زید کے آنے سے پہلے یا زید کی اجازت کے بغیر تو میری بیوی کو طلاق ہے تو اس صورت میں یہ قسم منعقد ہو گئی اگر یہ شخص زید کے آنے سے پہلے یا زید کی اجازت کے بغیر عمر سے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا اور اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور اگر اس شخص نے زید کے آنے کے بعد یا زید کی اجازت کے بعد عمر سے کلام کیا تو پھر حانس نہیں ہوگا اور اگر زید کا انتقال ہو گیا تو پھر اس صورت میں طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یمین ہی ساقط ہو جائے گی یمین ہی ساقط ہو جائے گی جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زید کا انتقال ہو گیا یعنی جس کے آنے کی یا جس کی اجازت کی شرط لگائی تھی اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ یمین مؤبد ہو جائے گی طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں یمین ساقط ہو جائے گی طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو قسم ہے یہ منع کے لئے کھائی جاتی ہے ایک کام سے روکنے کے لئے تو یہاں پر یہ قسم روک رہی ہے عمر کے ساتھ کلام کرنے سے تو عمر کے ساتھ کلام ممنوع عنہ ہے لیکن یہ ایسا ممنوع عنہ ہے جس کی ایک غایہ اس نے ذکر کی ہے کہ یہ کلام اس وقت تک ممنوع عنہ ہے یہاں تک کہ زید آ جائے یا زید اجازت دے دے تو معلوم ہوا اس قسم کے ذریعے عمر کے ساتھ کلام ممنوع ہے لیکن یہ ایسا ممنوع کلام ہے کہ اس ممانعت کی انتہا ہو رہی ہے زید کے آنے پر یا زید کی اجازت پر اور جب زید کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بعد ایسا ممنوع کلام کہ جس کی انتہا زید کی اجازت پر یا زید کے آنے پر ہو رہی ہو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جب زید کا انتقال ہو گیا تو مطلق ممنوع کلام کا تو تصور کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا ممنوع کلام کہ جس کی انتہا ہو رہی ہو زید کے آنے یا اجازت پر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زید کا انتقال ہو چکا ہے لہذا اس ممانعت کی انتہا زید کی اجازت یا آنے پر اب نہیں ہو سکتی بھئی تو زید کا جب انتقال ہو گیا تو ایسا ممنوع عنہ کلام جس کی انتہا زید کے آنے پر یا زید کی اجازت پر ہو رہی ہو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا لہذا قسم ہی ساقط ہو گئی قسم تو تھی ہی کس لیے ایسے کلام کو منع کرنے کے لیے جس کی انتہا ہو رہی ہو زید کے آنے پر یا اس کی اجازت پر اور اب ایسا ممنوع عنہ کلام ممکن ہی نہیں ہے لہذا قسم ہی ساقط ہو گئی جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کلام کا تصور کرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک تو یمین کے منعقد ہونے کے لیے یا اس کی بقا کے لیے اس کا پورا کرنا ممکن ہو یہ شرط ہی نہیں ہے تو یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کلام کا تصور کرنا یہ اس یمین کے لیے شرط نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ یہاں یہ ہوگا کہ اس ممانعت کی انتہا ہو رہی تھی زید کے آنے پر یا زید کی اجازت پر تو جب زید کا انتقال ہو گیا تو اب اس ممانعت کے انتہا نہیں ہو سکتی لہذا اب عمر کے ساتھ کلام ہمیشہ کیلئے ممنوع ہو گیا تو یہ یمین مؤبد بن گئی بات سمجھ میں آ گئی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلان کے غلام سے یا فلان کی بیوی سے یا فلان کے دوست سے بات نہیں کروں گا مسئلہ زید ہے ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے غلام سے بات نہیں کروں گا یا زید کی بیوی سے بات نہیں کروں گا یا زید کے دوست سے بات نہیں کروں گا تو پھر اس صورت میں دیکھو اس نے غلام بیوی اور دوست ان کی نسبت کی ہے زید کی طرف ان کی اضافت کی ہے زید کی طرف تو جب تک یہ اضافت موجود ہے تب تک ان سے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا اور جب یہ اضافت ختم ہو جائے گی تو پھر بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا مثلا زید نے اس غلام کو بیچ دیا تو اب یہ زید کا غلام نہ رہا یا زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے عدد گزار گئی اور وہ زید سے جودہ ہو گئی تو اب یہ زید کی بیوی نہ رہی یا اسی طرح زید کی دوست کے ساتھ مخالفت آ گئی تو اب وہ زید کا دوست نہ رہا تو ان تمام صورتوں میں اب وہ نسبت ختم ہو چکی ہے جو زید کی طرف ہو رہی تھی تو لہذا اب اس غلام سے یا زید کی اس سابقہ بیوی سے یا زید کی وہ سابقہ دوست سے بات کرے گا تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا جبکہ صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ امام محمد رحماللہ بیوی اور دوست کے مسئلے کے اندر اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غلام کا مسئلہ تو اسی طرح ہے کہ جب تک اس کی نسبت آقا کی طرف ہے جب تک وہ آقا کا مملوک ہے اس سے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا لیکن بیوی اور دوست وہ تو خود مقصود ہیں اس چھوڑنے کے در یہ اور جو ان کی نسبت کی تھی زید کی طرف وہ صرف پہچان کے لیے تھی زید کی بیوی یہ صرف اس کی پہچان کے لیے تھا یا زید کا دوست یہ صرف پہچان کے لیے تھا تو لہذا یہاں اس بیوی یا دوست کی ذات مراد ہوگی بیوی یا دوست کی ذات مراد ہوگی لہذا اضافت ختم بھی ہو جائے تعلق ختم بھی ہو جائے پھر بھی ان کے ساتھ بات کرے گا تو یہ شخص حانس ہو جائے گا جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حانس نہیں ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اضافت کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی کیا یعنی تعین بھی کر دی کہ واللہ میں زید کے اس غلام کے ساتھ بات نہیں کروں گا یا میں زید کی اس بیوی کے ساتھ بات نہیں کروں گا یا میں زید کے اس دوست کے ساتھ بات نہیں کروں گا اب دیکھو اضافت بھی کر رہا ہے اور اشارہ بھی کر رہا ہے تو اس صورت میں یاد رکھو امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب اضافت کے ساتھ اشارہ آ گیا تو اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا اضافت کا نہیں اس لیے کیونکہ اضافت بھی پہچان کا کام دیتی ہے اور اشارہ بھی پہچان کا کام دیتا ہے لیکن اشارہ پہچان میں بڑھ کر ہے کیونکہ اشارہ جو ہے وہ شرکت کو ختم کر دیتا ہے جبکہ اضافت جو ہے وہ شرکت کو ختم نہیں کرتی تو یہاں پر اضافت معتبر نہیں ہوگی صرف اشارہ معتبر ہوگا اور اشارہ کے ذریعے تو ذات متعین ہو جاتی ہے لہذا یہ غلام یہ بیوی یا یہ دوست ان کی وہ اضافت تو ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ اشارہ کی وجہ سے ان کی ذات متعین ہو گئی تھی بات سمجھ میں آ گئی تو امام زفر اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے غلام ہو یا اسی طرح کی قسم گھر یا سواری یا کپڑے کے بارے میں کھا لے کہ مثلا زید کا یہ جو کپڑا ہے واللہ میں یہ کبھی نہیں پہنوں گا یا زید کی یہ جو سواری ہے واللہ میں اس پر کبھی سوار نہیں ہوں گا یا زید کا یہ جو گھر ہے واللہ اس میں میں داخل نہیں ہوں گا تو اس صورت میں چونکہ اشارہ پایا گیا لہذا یہی چیزیں متعین ہو گئیں تو زید اگر ان کو بیچ بھی دے پھر بھی یہی متعین ہیں اس قسم کے لئے لہذا یہ اس کپڑے کو پہنے گا یا اس سواری پر سوار ہوگا یا اس گھر میں جائے گا چاہے زید ان کو بیچ چکا ہے پھر بھی حانس ہو جائے گا جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ویسے نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کے مالک کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے لہذا یہاں بھی اس قسم کا دارومدار اس اضافت پر ہوگا جب تک یہ اضافت ہے تو یہ اس چیز کو استعمال کرے گا یا اس گھر کے اندر جائے گا تو حانس ہو جائے گا اور جب وہ مالک ان چیزوں کو بیچ دے پھر یہ اس گھر کے اندر جائے یا اس سواری پر بیٹھے یا اس کپڑے کو پہنے تو پھر حانس نہیں ہوگا جبکہ بیوی اور دوست کا مسئلہ ایسا نہیں وہاں اشارہ کر دیا تو وہی ذات متعین ہو گئی لہذا وہ اضافت اور تعلق رہے یا تعلق نہ رہے چاہے زید اس بیوی کو طلاق دے دے چاہے زید کی اس دوست سے دشمن ہی کیوں نہ آ جائے پھر بھی ان کی ذات متعین ہو چکی ہے اس یمین کے لئے لہذا ان کا زید سے تعلق ختم ہونے کے بعد بھی بات چیت کرے گا تو یہ شخص حانس ہو جائے گا بھئی اور اسی طرح اگر ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں اس چادر والے سے بات نہیں کروں گا اور پھر اس شخص نے اپنی چادر بیش دی اور اس نے پھر اس کے بعد اس سے بات کی تو حانس ہو جائے گا بھئی حانس ہوگا وجہ یہ کہ چادر کی وجہ سے کسی انسان کے مخالفت نہیں کی جاتی اس کو چھوڑا نہیں جاتا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ کسی فلان سے بات نہیں کرے گا اور حین یا زمان کا لفظ استعمال کیا کہ میں اسے ایک وقت تک یا ایک زمانے تک بات نہیں کروں گا تو حین اور زمان کا لفظ استعمال کیا چاہے نکرہ استعمال کرے چاہے معارفہ استعمال کرے اگر اس قسم کھانے والے نے کوئی نیت نہیں کی تو یہ قسم محمول ہوگی چھے مہینے پر چھے مہینے کے اندر بات کی تو حانس ہو جائے گا چھے ماہ کے بعد بات کی تو حانس نہیں ہوگا کی وجہ یہ کہ جو حین کا لفظ ہے اس کے ذریعے قلیق زمانہ بھی مراد ہوتا ہے اس کے ذریعے طویل زمانہ بھی مراد ہوتا ہے اور اس کے ذریعے متوسط درجہ کا زمانہ بھی مراد ہوتا ہے کبھی حین کے ذریعے قلیق زمانہ مراد ہوتا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْ سُونَ وَحِينَ تُسْبِحُونَ کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی نماز پڑھو جب تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو تو یہاں حین سے مراد ان نمازوں کے اوقات ہیں اور آپ جانتے ہیں نماز کا وقت تو تھوڑا سا ہوتا ہے اور اسی طرح حین کبھی طویل مدت کے لیے بھی آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّحْرِ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو حل یہاں آیا ہے یہ بمانے قد کے ہے اور یہ جو الْإنسان آیا مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اسے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا کہ تحقیق انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا مفسرین فرماتے ہیں اس سے وہ زمانہ مراد ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر چالیس سال تک وہ ایسے ہی پڑے رہے چالیس سال کے بعد ان میں روح ڈالی گئی تو یہ جو چالیس سال کا زمانہ ہے جس میں ابھی روح داخل نہیں کی گئی تو یہ زمانہ مراد ہے تو یہاں دیکھو حین کے ذریعے وہ چالیس سال کی مدت مراد ہے اور یہ طویل مدت ہے بھئی تو معلوم ہوا حین کے ذریعے کبھی طویل مدت بھی مراد ہوتی ہے اور کبھی اس کے ذریعے چھ مہینے بھی مراد ہوتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تُعْتِ اُقُلَحَا كُلَّ حِينٍ کہ ایک حجور کا درخت جو ہے یہ اپنا پھل دیتا ہے قُلَّحِينٍ ہر وقت مراد چھ مہینے ہیں تو معلوم ہوا یہاں حین سے مراد چھ مہ کا وقت ہے حاصل یہ کہ حین کا لفظ قلیل زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے طویل زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور متوسط زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم نے اس کو متوسط زمانے پر محمول کر لیا جب قسم کھانے والے نے کوئی نیت نہ کی ہو بھی تو قلیل زمانے پر ہم نے اس کو محمول نہیں کیا کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے تو رکنا ویسے بھی ہو جاتا ہے اس میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں اور طویل زمانے پر بھی ہم نے محمول نہیں کیا کیونکہ طویل زمانے پر محمول کریں تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے معبد ہو ہمیشہ کے لیے ہو اور معبد قسم کھانے کے لیے تو عربی زبان میں عام طور پر عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے لا اکلم زیدن عبدن میں زید کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کروں گا یا زمانے کو ساتھ ذکر نہ کیا جائے پھر بھی یہ قسم معبد شمار ہوتی ہے کوئی کہتا ہے لا اکلم زیدن میں زید سے بات نہیں کروں گا تو یہ کلام معبد شمار ہوگا تو لہٰذا جب اس نے حین کو ذکر کیا ہے تو اب اس کو معبد شمار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر معبد کا ارادہ ہوتا تو کہنے والا یا عبد کا لفظ ذکر کرتا یا سیرے سے حین کا لفظ ذکر ہی نہیں کرتا تو ہم نے اس سے قلیل زمانہ بھی مراد نہیں لیا طویل زمانہ بھی مراد نہیں لیا بلکہ متوسط زمانہ یعنی چھ مہینے مراد لے لیے حین کا یہ حکم ہے اور اسی طرح زمان کا جو لفظ ہے اس کا بھی یہی حکم ہے بھئی جبکہ دہر کا لفظ جو ہے صاحبین فرماتے ہیں دہر کے لفظ کا بھی وہی حکم ہے جو حین اور زمان کا ہے اس سے چھ مہ مراد ہوں گے جب کوئی نیت نہ ہو جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم دہر کیا چیز ہے تو امام صاحب نے اس میں توقف کیا ہے اپنی رائے نہیں دی تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ دہر کا لفظ جب نکرہ ہو تو اس میں یہ اختلاف ہے اس لیے کیونکہ دہر کا لفظ جب معرفہ ہو اد دہر تو پھر اس کے لئے عبد مراد ہوتا ہے یعنی ہمیشہ کا زمانہ مراد ہوتا ہے جب اد دہر علی فلام کے ساتھ ہو تو امام صاحب نے دہر کا لفظ جب نکرہ ہو تو اس میں توقف فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ زبان کا معاملہ ہے اور زبان کے اندر قیاس جاری نہیں ہوتا لہذا اس دہر کو ہم حین اور زمان وغیرہ پر قیاس نہیں کر سکتے تو قیاس کے ذریعے اس کو نہیں جانا جا سکتا اور قیاس کے ذریعے پتا چل سکتا ہے کہ عرب ان کی عادت کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے اس سے پتا چل سکتا ہے لیکن عرب کا طریقہ بھی اس کے بارے میں مختلف ہے کبھی وہ اس کو حین اور زمان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور کبھی عبد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں لہذا اس کے ذریعے بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تو اس لئے امام صاحب نے انتہائی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اپنی رائے ہی نہیں دی دہر کے بارے میں پھر اس کے بعد مسئلہ ذکر فرمایا صاحبِ ہدایہ نے اگر ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ وہ فلاں سے کچھ دن بات نہیں کرے گا ایام کا لفظ ذکر کیا ایام جمع ہے یوم کی اور ایام اس نے نکرہ ذکر کیا تو پھر اس صورت میں ہمارے آئمہ فرماتے ہیں کہ جب ایام کا لفظ نکرہ ذکر کیا جائے تو پھر یہ تین دن پر محمول ہوگا کیونکہ جمع کا اطلاع کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے کم از کم تین افراد پر تو یہاں بھی ستین دن مراد لیں گے اور اگر اس نے ال ایام ال افلام کے ساتھ استعمال کیا تو پھر اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک اس قسم کو محمول کیا جائے گا دس دنوں پر اس لیے کیونکہ جمع کا لفظ زیادہ سے زیادہ دس کے عدد تک استعمال کیا جاتا ہے دس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ جمع کا لفظ دس تک عدد کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں تین دن تو میں کہوں گا سلاست ایام کا لفظ میں لیا میں چار دن کہنا چاہتا ہوں تو اربعات ایام دیکھو ایام میں جمع کا لفظ لیا اسی طرح ہے دس تک بھئی عشارات ایام دیکھو یہاں پر بھی عشارہ کے ساتھ میں ایام کا لفظ جمع لے کر آیا لیکن اس کے بعد اوپر والے عدد میں جائیں مثلا میں گیارہ دن کہنا چاہتا ہوں تو کہوں گا احدہ عشارہ یومن اب یہاں یومن دیکھو میں مفرد لے کر آیا تو دس سے اوپر جو لفظ ہے وہ مفرد استعمال ہوتا ہے تو گیارہ دن احدہ عشارہ یومن بارہ دن کے لیے کہیں گے اسنا عشارہ یومن تیرہ دن کے لیے کہیں گے سلاسہ عشارہ یومن چودہ دن کے لیے کہیں گے اربعہ عشارہ یومن تو دیکھو یوم کا لفظ مفرد استعمال ہو رہا ہے اسی طرح عشرون یومن بیس دن یہاں بھی یوم کا لفظ مفرد ہے عشرونہ یومن سلاسونہ یومن اربعونہ یومن یا اسی طرح میعہ کو دیکھ لیں میعہ کے ساتھ بھی یوم کا لفظ لائیں گے تو مفرد ہی لائیں گے یا الف یومین الف کے ساتھ بھی یوم کا لفظ لائیں گے تو مفرد ہی لے کر آئیں گے تو معلوم ہوا کہ جامعہ کا لفظ تین سے لے کر دس تک کے افراد پر بولا جاتا ہے اس سے زیادہ افراد ہوں تو اس کے لئے مفرد لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسی لئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یام کا لفظ جب نکھرا ہو تو پھر اس صورت میں یہ صرف تین افراد اس سے مراد ہوں گے اور جب الایام کا لفظ آئے یعنی معرف باللام ہو تو پھر دس افراد مراد ہوں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ جمع کا لفظ دس افراد پر بولا جاتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب الایام معرفہ ہو تو پھر اس سے ہفتے کے سات دن مراد لیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ دن کتنے ہیں سات ہیں اور پھر اس کے بعد انہی دنوں کا دوبارہ تقرار شروع ہو جاتا ہے مثلا ہفتہ اتوار پیر منگل بود جمعرات جمعہ یہ سات دن ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ وہی پھر شروع ہو جائیں گے ہفتہ اتوار پیر بھئی تو معلوم ہوا زیادہ سے زیادہ دن کتنے ہیں جو مقرر ہیں اور معروف ہیں وہ ساتھ ہیں تو الایام کی صورت میں یہ والے معہود اور متعین دن مراد لے لیں گے تو یہ الفلام کونسا ہو جائے گا عہدی ہو جائے گا بھئی اور اسی طرح شہور کے اندر بھی ہے کوئی شخص اگر اش شہور کہتا ہے شہور جمعہ شہر کی اور شہر مہینے کو کہتے ہیں تو اگر ایک شخص سے قسم اٹھائی کہ واللہ فلان سے میں کئی مہینے بات نہیں کروں گا اش شہور اس نے جمعہ کا سیغہ استعمال کیا الفلام کے ساتھ تو امام صاحب کے نزدیک جمعہ کا اطلاق زیادہ زیادہ دس افراد پر ہوتا ہے لہذا اسے دس مہینے مراد ہوں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر الفلام آیا ہے تو اس کے لئے وہ جو معہود اور متعین مہینے ہیں ان کی طرف اشارہ ہوگا اور وہ معہود اور متعین مہینے تو بارہ ہیں بھئی اور پھر بارہ مہینوں کے بعد جب سال پورا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے انہی مہینوں کا تقرار شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر تم میری کثیر ایام تک خدمت کرو تو تم آزاد ہو اب ایامِ کثیرہ سے کیا مراد ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایامِ کثیرہ سے مراد دس دن ہوں گے اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں سات دن اس سے مراد ہوں گے اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تُو بچے کو جنم دے تو تجھے طلاق ہے یا اپنی باندی سے کہا کہ اگر تُو بچے کو جنم دے تو تُو آزاد ہے اور پھر اس بیوی اور باندی نے مردہ بچے کو جنم دیا تو اس صورت میں یاد رکھو یہ مردہ بچہ بھی بچہ ہی ہے بھئی لہذا وہ اس بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور باندی آزاد ہو جائے گی بھئی کیونکہ عرف میں بھی مردہ بچے کو بچہ کہتے ہیں بھئی اور شریعت کے اندر بھی مردہ بچے کو بچہ سمجھا جاتا ہے چنانچہ اسی لیے اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اپنی عدد گزار رہی ہے تو چاہے مردہ بچے کو ہی کیوں نہ جنم دے دے اس کے عدد پوری ہو جاتی ہے بھئی معلومہ مردہ بچہ بھی بچہ ہی شمار ہوتا ہے اور اسی طرح جیسے زندہ بچے کے بعد جو عورت کو خون آئے اسے نفاس کہتے ہیں تو مردہ بچے کے بعد جو عورت کو خون آئے اس کو بھی نفاس کہتے ہیں معلومہ شرعان یہ مردہ بچہ بھی بچہ ہی ہے اسی طرح اگر باندی جو ہے آقا کے مردہ بچے کو بھی جنم دے پھر بھی وہ اس کے عمے ولد بن جاتی ہے بھئی اس کے عمے ولد بن جاتی ہے چنانچہ مثلا ایک باندی حاملہ تھی آقا نے کہہ دیا کہ یہ اس کا حمل مجھ سے ہے اور پھر اس نے مردہ بچے کو جنم دیا تو اب بچہ تو مردہ ہے لیکن یہ باندی عمے ولد بن جائے گی بھئی باندی عمے ولد بن جائے گی بھئی تو لہذا جب بیوی نے مردہ بچے کو جنم دیا یا باندی نے مردہ بچے کو جنم دیا تو شرط پوری ہو گئی جب شرط پوری ہو گئی تو بیوی کو طلاق ہو گئی اور باندی کو آزادی مل گئی بات سمجھ میں آ گئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے اپنی باندی سے کہا کہ جب تو نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ آزاد ہے تو بچہ آزاد ہے پھر اس باندی نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا اور اس کے بعد پھر ایک زندہ بچے کو جنم دیا تو امام صاحب کے نزدیک یہ زندہ بچہ آزاد ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ بچہ آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ جب باندی نے پہلی مرتبہ مردہ بچے کو جنم دیا تو اس وقت قسم کھل گئی کیونکہ آقا نے بھی کیا کہا تھا اگر تو نے بچے کو جنم دیا تو وہ آزاد ہے تو بچے کو تو اس نے جنم دے دیا لیکن بچہ آزاد نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو مردہ ہے وہ تو آزاد ہونے کا احل ہی نہیں ہے بعد سمجھ میں آگئے تو یہ قسم ویسے ہی کھل جائے گی یہ اسی طرح ہے کہتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے اور پھر اس شخص نے اس گھر میں جانے سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اس عورت نے عدد بھی گزار لی اب اس خوابن سے یہ بالکل جدا ہو چکی ہے اس کے بعد یہ اس گھر میں جائے گی تو وہ قسم ویسے ہی کھل جائے گی کیونکہ یہ عورت اب طلاق کا محل ہی نہیں ہے تو کبھی کبار جزا واقع ہوئے بغیر ہی وہ یمین کھل جاتی ہے بھئی اسی طرح یہاں پر بھی صاحبین فرماتے ہیں کہ جزا تو یہ تھی کہ یہ بچہ آزاد ہوگا لیکن یہ بچہ تو مردہ ہے تو جزا واقع ہوئے بغیر ہی یمین ختم ہو گئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اگرچہ مطلق بچہ ذکر کیا تھا لیکن مراد زندہ بچہ ہے اس لیے کیونکہ یہ شخص کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جزا کے طور پر بچے میں آزادی کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور آزادی تو زندہ بچے میں ثابت ہو سکتی ہے مردہ میں تو ثابت نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوں بچے سے مراد اس کی زندہ بچہ ہے مردہ بچہ نہیں لہذا دوسری مرطبہ میں جب وہ زندہ بچے کو جنم دے گی تو وہ بچہ آزاد ہو جائے گا جبکہ اس کے برخلاف جو پہلا مسئلہ ذکر کیا جس میں بیوی کی طلاق یا باندی کی آزادی کو بچے کی پیدائش پر معلق کیا تھا وہاں بیوی کی طلاق ہونے کے لیے یا باندی کی آزادی کے لیے بچے کا زندہ ہونا ضروری نہیں لیکن یہاں پر جزا جو ہے بچے کی آزادی ہے اور بچے کی آزادی کے لیے بچے کا زندہ ہونا ضروری ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ جو بھی پہلا غلام میں خرید ہوں وہ آزاد ہوگا تو اس نے اول کا لفظ ذکر کیا اور اول اسے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی مقدم بھی نہ ہو اور وہ اکیلا ہو تو دو صفتیں ہوتی ہیں اول میں کہ وہ اکیلا ہو اور کوئی اس پر مقدم نہ ہو تو اس شخص نے ایک غلام خریدا تو جیسے ہی خریدا یہ آزاد ہو گیا کیونکہ یہ اول ہے اس پر مقدم بھی کوئی نہیں اور یہ اکیلا بھی ہے اور اگر اس شخص نے دو غلام اکٹھے خریدے اور پھر ان دو کے بعد اس نے ایک تیسرا غلام بھی الگ خریدا تو اس قسم کی وجہ سے ان میں سے ایک بھی آزاد نہیں ہوگا کیونکہ ان میں سے ایک بھی اول نہیں پہلے دونوں اول اس لیے نہیں کیونکہ اول کے اندر مفرد ہونا ضروری تھا اور یہ تو دو غلام ہیں یہ ان پر مقدم تو کوئی نہیں لیکن یہ مفرد نہیں ہیں اور جو تیسرا غلام خریدا وہ مفرد تو ہے لیکن اس پر مقدم دو غلام ہیں تو لہذا ان میں سے کوئی بھی اول نہیں لہذا کوئی بھی آزاد نہیں ہوگا اور اگر ایک شخص نے کہا کہ میں جو آخری غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے تو یاد رکھو آخری غلام اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی مقدم ہو جس پر کوئی مقدم ہو لہذا اس شخص نے ایک ہی غلام خریدا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ آخری نہیں ہے آخری تو اسے کہتے ہیں جس پر کوئی اور بھی مقدم ہو اور اس غلام پر تو کوئی اور غلام مقدم نہیں ہے لیکن اگر اس آدمی نے ایک غلام خریدا اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور غلام بھی خریدا اور پھر اس آدمی کا انتقال ہوا تو پھر یہ دوسرا غلام آخری ہے لہذا یہ آزاد ہو جائے گا البتہ یہ کب سے آزاد شمار ہوگا امام آزم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ یہ جس دن سے خریدا ہے اس دن سے ہی آزاد شمار ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جس دن یہ شخص مرا ہے اس دن پتہ چلا کہ یہ غلام آخری ہے تو اس دن یہ آخری ہونے کی صفت کے ساتھ متصف ہوا تو اسی دن آزاد ہوگا تو یہ موت کے وقت آزاد ہوا لہذا اس کا حکم وسیعت والا ہے لہذا یہ سلس مال میں سے آزاد ہوگا جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس غلام کو خریدا گیا تھا اس وقت ہی اس کے اندر آخری ہونے والا وصف ثابت ہو گیا تھا البتہ ہمیں موت کے وقت پتہ چلا کہ یہ آخری ہے ورنہ تو یہ صفت اس کے اندر پہلے سے ہی ثابت ہو چکی تھی لہذا اسی وقت سے یہ آزاد ہو چکا ہے تو موت کے وقت ہمیں پتہ چلا لیکن حکم یہی لگائیں گے کہ اس وقت سے ہی آزاد ہے جب اس وقت سے آزاد ہے تو اس کا حکم وسیعت والا نہیں جب اس کا حکم وسیعت والا نہیں تو یہ سارے مال میں سے آزاد ہوگا حتیٰ کہ اگر اور کوئی مال ہے ہی نہیں مرنے والے کا تو بھی یہ غلام ویسے ہی آزاد ہو جائے گا اس پر کوئی سعی وغیرہ نہیں امام صاحب کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ جس غلام نے بھی مجھے فلانی عورت کے بچے کے جنم دینے کی خوشخبری سنائی تو وہ غلام آزاد ہے تو اس آدمی کو تین غلاموں نے الگ الگ خبر دی تو کہتے ہیں صرف پہلا غلام آزاد ہوگا اس لیے کیونکہ اس آدمی نے بشارت کو ذکر کیا عربی زبان میں بشارت کو اور عربی زبان میں بشارت جو ہے خوشخبری کو کہتے ہیں یعنی وہ خبر جس کی وجہ سے دوسرے کے چہرے کی جلد متغیر ہو جائے اگر خوشی والی خبر ہے تو چہرے پر خوشی کے آثار آ جائیں اور اگر تکلیف والی بات ہے تو چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی کے آثار آ جائیں لیکن عرف کے اندر اب یہ بشارت جو ہے یہ خاص ہے خوشخبری کے ساتھ تو لہذا پہلے غلام نے جب خبر دی تو وہ تو بشارت ہے لیکن بعد والوں نے جو خبر دی وہ بشارت نہیں تو صرف پہلا غلام آزاد ہوگا اور اگر نے سب نہیں کٹھی خوشخبری دی تو پھر یہ سارے ہی آزاد ہو جائیں گے اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں فلان غلام کو خریدوں تو وہ آزاد ہے اور پھر اس نے اس غلام کو خریدا اور خریدتے وقت اپنے قسم کے کفارے کی نیت کی کہ اس کے لئے میری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی ورہ سے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا البتہ یہ غلام آزاد ہو جائے گا اس لئے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں فلان غلام کو خریدوں تو وہ آزاد ہے تو اس یمین کی ورہ سے یہ غلام آزاد ہو رہا ہے تو یہ یمین علت ہے آزادی کی تو اس یمین کے ساتھ ہی کفارے کی نیت بھی ہونی چاہیے تھی لیکن یمین کے وقت تو اس نے کفارے کی نیت نہیں کی اس نے تو خریدتے وقت نیت کی ہے یعنی شرط کے وقت اس نے نیت کی ہے حالانکہ کفارے کے نیت علت کے وقت ضروری ہے شرط کے وقت ضروری نہیں ہے تو یہ غلام تو آزاد ہو جائے گا البتہ کفارہ آدھا نہیں ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص نے اپنے باگ کو خریدا اور کفارے کے نیت کی تو کفارہ آدھا ہو جائے گا ہمارے نزدیک جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفارہ آدھا نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ خریدنا جو ہے وہ تو شرط ہے اور علت جو ہے وہ قریبی رشتہ داری ہے بھئی تو علت کے ساتھ نیت کا ملا ہونا چاہیے یہاں تو شرعہ کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہے لہذا کفارہ آدھا نہیں ہوگا اور اے احنا آپ تو کہتے ہیں کہ یہی شرعہ ہی اعتاق ہے حالانکہ شرعہ اعتاق نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں میں منافات ہے شرعہ کہتے ہیں اس بات ملکیت کو اور اعتاق کہتے ہیں ازالہ ملکیت کو اور یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں تو اس بات کو ازالہ قرار نہیں دیا جا سکتا شرعہ کو اعتاق قرار نہیں دیا جا سکتا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر شرعہ کو اعتاق کہا گیا ہے حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَيَجْزِيَ وَلَدُمْ وَالِدَهُ کہ ہرگیز بدلہ نہیں دے سکتی کوئی اولاد اپنے والد کو اِلَّا اَنْ يَجْدَهُ مَمْلُوکًا مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو مملوک پا لیں فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ تو اس کو خرید لیں اور اس کو آزاد کر دیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس حدیث کے اندر شرعہ ہی کو اعتاق قرار دیا گیا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو شرعہ اور اعتاق کے درمیان فا ذکر ہے اور فا تو تاقیب معل وصل کے لیے آتی ہے معلوم ہوا دونوں فیل الگ الگ ہیں جیسے ایک شخص کہتا ہے جَاعَ زَيْدٌ فَجَلَسَ زید آیا پھر بیٹھ گیا تو جَاعَ الگ فیل ہے اور فَجَلَسَ یہ جَلَسَ الگ ہے کیونکہ اس پر فا داقل ہو رہی ہے تو حدیث کے اندر بھی فَيَشْتَرِيَهُ اور فَيُعْتِقَهُ یہ دونوں الگ الگ فیل ہیں کیونکہ درمیان میں فا ذکر ہے تو اے احناف آپ کا تو دعویٰ تھا کہ شیراہی اعتاق ہے آپ کا دعویٰ تو اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا تو اس کا جواب صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا کہ نہیں بعض اوقات عربی زبان کے اندر بھی دو فیل اکٹھے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان فا ذکر کر دی جاتی ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ اس نے اس کو پانی پیلایا تو اس کو سیراب کر دیا آپ دیکھو سقا الگ فیل ہے اور فَأَرْوَا یہ عربی سیراب کرنا الگ فیل ہے لیکن جس وقت پانی پیلا رہا ہے اسی وقت سیراب بھی کر رہا ہے تو دونوں اکٹھے ہی ہیں فیل لیکن پھر بھی درمیان میں فال آئی گئی اسی طرح عربی میں کہتے ہیں سَرَبَاهُ فَأَوْ جَعَاهُ کہ اس نے اس کی پٹائی کی تو اس کو تکلیف دی تو دیکھو درمیان میں فال آئے حالانکہ زرب اور تکلیف دینے کا زمانہ ایک ہی ہے جس وقت ضرب لگ رہی ہے اسی وقت وہ اس کو تکلیف بھی دے رہا ہے یہ اسی طرح کہتے ہیں اَتْعَمَاهُ فَأَشْبَعَاهُ کہ اس نے اس کو کھانا کھلایا تو اس کو سیر کر دیا تو یہاں جس وقت کھانا کھلا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سیر کرنے کا فیل بھی پایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی درمیان میں فاز کر کی گئی تو یہاں حدیث میں بھی اسی طرح ہے خریدنے اور اعتاق کے درمیان فاز کر کی گئی لیکن دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے وہ خریدنہ ہی اعتاق ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھائی اس مسئلے سے پہلے ایک اور پچھلا مسئلہ دوہرال ہے جو صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص ایک باندی سے نکاح کر لے تو اس باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا نصب اسی خاون سے ثابت ہوگا کیونکہ یہ اولاد اس کی منکوحہ بیوی سے ہوئی ہے وہ منکوحہ بیوی جو باندی ہے البتہ یہ اولاد جو ہے باندی کے آقا کی مملوک ہوگی لیکن بہرحال ان کا نصب ثابت ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو شخص اپنی اس منکوحہ بیوی کو خرید لے جس سے اس کی اولاد ہو چکی ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ اس کی امہ ولد بن جائے گی کیونکہ اولاد ہو چکی ہے اور اولاد کی وجہ سے خاون اور اس باندی کے درمیان جزئیت آ چکی ہے بھئی تو اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی امہ ولد کو خریدا امہ ولد کو خریدا تو آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ امہ ولد تو اپنی مملوک ہوتی ہے وہ اپنی مملوک باندی جس سے اولاد پیدا ہو تو اس کو خریدنے کا کیا معنی تو صاحبِ ہدایہ پھر آپ کو بتلائیں گے کہ اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص نے اس باندی کو خرید لیا جس سے اس نے نکاح کیا تھا اور جس سے اس کی اولاد ہوئی تھی تو یہ اس کی امہ ولد بن جائے گی اب ایک شخص نے اپنی اس امہ ولد کو خریدا اور اس نے اپنی اس امہ ولد سے کہا تھا کہ اگر میں تجھے خریدوں تو تو آزاد ہے میری قسم کے کفارے میں تو اب یہ شخص جیسے ہی اس امہ ولد کو خریدے گا یہ امہ ولد آزاد ہو جائے گی کیونکہ شرط پائے گئے اس نے بھی کیا کہا تھا اگر میں تجھے خریدوں تو تو آزاد ہے تو یہ آزاد ہو جائے گی البتہ فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا باندی تو آزاد ہو جائے گی لیکن کفارہ ادا نہیں ہوگا وجہ یہ کہ یہ اس کی امہ ولد ہے اور امہ ولد تو پہلے ہی آزادی کے مستحق ہو چکی ہے آقا کے مرنے کے بعد اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو لہذا یہاں پر یہ جو امہ ولد آزاد ہوئی ہے تو یہاں پر اس آزادی کی نسبت کامل طور پر یمین کی طرف نہیں ہے وہ جو اس نے تعلیق کی تھی کہ اگر میں نے تجھے خریدا تو تو میری قسم کے کفارے میں آزاد ہے تو اس آزادی کی نسبت کامل طور پر اس یمین کی طرف ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں کامل طور پر اس یمین کی طرف آزادی کی نسبت نہیں ہے کیونکہ یہ امہ ولد تو امہ ولد ہونے کی وجہ سے بھی آزادی کی مستحق ہو چکی تھی تو یہ معلوم ہوا کامل آزادی نہیں بھئی جب کامل آزادی نہیں ہے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ کفارے کے اندر کامل غلام کی آزادی چاہیے بھئی جو کسی بھی لحاظے پہلے سے آزادی کا مستحق نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اگر کسی نے اپنی امہ ولد کو خریدا یعنی کفارے کے اندر کافی نہیں ہے بھئی دیکھئے یہ مطن ہے کسی نے اپنی امہ ولد کو خریدا تو یہ اس کے لئے کافی نہیں یعنی کفارے کے اندر کافی نہیں ہے تو یہاں کفارے کو ذکر نہیں کیا کیونکہ پچھلے مسئلے میں کفارے کی بات چل رہی تھی کہ اگر کسی نے اپنے باپ کو خریدا اور کفارہ یمین کی نیت کی تو یہ کافی ہو جائے گا لیکن اگر اپنی امہ ولد کو خریدا اور کفارہ یمین کی نیت کی تو یہ کافی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَبِشْتَرَا أُمَّا وَلَدِهِ لَمْ يُجَزِئُهُ اور اگر کسی نے اپنے امہ ولد کو خریدا تو یہ اس کے لئے کافی نہیں یعنی اسے کفارہ ادا نہیں ہوگا وَمَعْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَتِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ اس مطن کی وضاحت فرما رہے ہیں مطن میں آیا اگر کسی نے اپنی امہ ولد کو خریدا تو فوراں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امہ ولد تو اپنی مملوکہ باندی ہوتی ہے تو خریدنے کا کیا معنی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایسی باندی جس سے کس نے نکاح کیا تھا اور نکاح سے اولاد ہوئی تھی اس کو یہ خریدتا ہے تو یہ اس کی امہ ولد ہے اس کو اس نے خریدا تو کہتے ہیں وَمَعْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَتِ اور اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے ایسی باندی سے قَدْ اسْتَوْلَدَهَا بِنْنِكَاحِ جس سے اس نے اولاد طلب کی تھی نکاح کے ذریعے اس باندی سے وہ کہتا ہے اِنِشْتَرَئِتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَارَةِ يَمِينِ کہ اگر میں نے تجھے خریدا تو تُو میری قسم کے کفارے میں آزاد ہے سُمْ مَشْتَرَاهَا پھر اس آدمی نے اس باندی کو خرید لیا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ لِوُجُودِ شَرْتِ تو یہ باندی آزاد ہو جائے گی شرط پائے جانے کی وجہ سے شرط کیا تھی کہ اگر میں تجھے خریدوں تو یہاں خریدنا پایا گیا تو فَإِنَّهَا تَعْتِقُ لِوُجُودِ شَرْتِ تو یہ باندی آزاد ہو جائے گی شرط پائے جانے کی وجہ سے وَلَا يُجْزِئُهُ عَنِ الْكَفَارَةِ لیکن یہ اعتاق کفارے سے کافی نہیں ہوگا لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا مُسْتَحَقَّتُمْ بِالْاستِيلَادِ اس لئے کیونکہ اس کی آزادی جو ہے اس کا تو استحقاق ہو چکا ہے بِالْاستِيلَادِ امِ ولد بنانے کی وجہ سے امِ ولد بنانے کی وجہ سے یہ پہلے سے ہی آزادی کی مستحق ہو چکی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا مُسْتَحَقَّتُمْ بِالْاستِيلَادِ اس لئے کیونکہ اس باندی کی جو آزادی ہے اس کا تو پہلے سے ہی استحقاق ہو چکا ہے امِ ولد بنانے کی وجہ سے فَلَا تُضَافُ إِلَى الْيَمِينِ مِنْ كُلِّ وَجْحِن لہذا اس آزادی کی نسبت نہیں کی جا سکتی یمین کی طرف من کل وجہ ہر اعتبار سے بھئی اب یہ باندی آزاد تو ہو گئی لیکن یہ تو پہلے سے ہی آزادی کی مستحق ہے لہذا اس آزادی کی نسبت کامل طور پر اس یمین کی طرف نہیں کی جا سکتی وہ جو اس نے کہا تھا اگر میں نے تجھے خریدا تو میری قسم کے کفارے میں تو آزاد ہے اس یمین کی طرف اس آزادی کی نسبت کامل طور پر نہیں ہے یہ معنی ہے فَلَا تُضَافُ إِلَى الْيَمِينِ مِنْ كُلِّ وَجْحِن لہذا اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی اس یمین کی طرف من کل وجہ ہر اعتبار سے بخلاف ما اِذَا قَالَ لِقِنَّتِن بخلاف اس کے کہ جب وہ کسی عام باندی سے کہے قِنَّتُن کہتے ہیں عام باندی کو یہ تو امِ ولد تھی اس کے بجائے اگر یہ کسی عام باندی سے کہتا کہ اگر میں نے تجھے خریدا تو تُو میری قسم کے کفارے میں آزاد ہے پھر یہ اس باندی کو خرید لیتا تو خریدتے ہی آزاد بھی ہو جاتی اور قسم کا کفارہ بھی آدھا ہو جاتا اس لئے کیونکہ یہ عام باندی تو کسی بھی اعتبار سے پہلے سے آزادی کے مستحق نہیں ہے تو کہتے ہیں بخلاف ما اِذَا قَالَ لِقِنَّتِن بخلاف اس کے جب یہ کسی عام باندی سے کہے کہ اگر میں تجھے خریدوں تو تُو کفارے یمین کے اندر آزاد ہے اس لئے کیونکہ یہ آزادی جو ہے کفارے سے کافی ہوگی اِذَا شْتَرَا ہا جب یہ اس باندی کو خرید لے گا لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِجِهَتٍ اُخْرَا اس لئے کیونکہ اس باندی کی جو آزادی ہے غیر مُسْتَحَقَّةٍ اس کا استحقاق نہیں ہے بِجِهَتٍ اُخْرَا کسی دوسری جہت سے کسی دوسری وجہ سے یہ آزادی کی مستحق نہیں ہے فَلَمْ يَغْتَلِّلْ اِضَافَةُ الٰلْ يَمِينِ تو لہذا یمین کی طرف جو نسبت ہو رہی تھی اس میں خلل نہیں آیا یعنی یہ کامل طور پر اس یمین کی وجہ سے ہی آزاد ہوئی ہے کوئی اور وجہ آزادی کی نہیں ہے تو یمین کی طرف نسبت ہو رہی تھی آزادی کی اس میں کوئی خلل اور خرابی نہیں آئی تو یہ معنی ہے فَلَمْ يَغْتَلِّلْ اِضَافَةُ الٰلْ يَمِينِ تو یمین کی طرف جو نسبت ہے اس میں کوئی خلل نہیں آیا وَقَدْ قَارَنَتْهُ النِّيَّتُ اور تحقیق اس یمین کے ساتھ نیت بھی ملی ہوئی ہے اس یمین کے ساتھ اس نے کفارے کی نیت بھی کی تھی کیا کہا تھا اگر میں تجھے خریدوں تو تُو میری قسم کے کفارے میں آزاد ہے تو دیکھو وہاں یمین کے ساتھ ہی کفارے کی نیت بھی ملی ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی میری کتاب میں ہے وَقَدْ قَارَنَتْهُ یہ حاز امیر شیرہ کی طرف لوٹائی گئی ہے حاز امیر کے نیچے اششیرہ کا لفظ ہے لیکن یہ درست نہیں بھئی یاد رکھو شیرہ جو ہے وہ شرط ہے اور کفارے کی جو نیت ہے وہ آزادی کی علت کے ساتھ ملی ہونی چاہیے اور آزادی کی علت یمین ہے شیرہ نہیں شیرہ تو شرط تھی اگر میں نے تجھے خریدا تو یہاں اس قارنت ہو کہ حاز امیر یمین کو لوٹائیں اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ حاز امیر تو مذکر کی ہے اور یمین تو عربی زبان میں مؤنس استعمال ہوتا ہے یمین کا لفظ تو مؤنس سماعی ہے تو جواب یاد رکھنا کہ پھر ایسے مقام پر تعویل کی جاتی ہے تو یہاں ضمیر یمین کو لوٹ رہی ہے حلف کی تعویل میں حلف بھی کسے کہتے ہیں حلف بھی یمین ہی کو کہتے ہیں اور وہ لفظ مذکر ہے بھئی یا یہ ضمیر لوٹائیں گے یمین کی طرف مذکورن کی تعویل میں کہ وہ جو مذکور ہے اس کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہے یعنی یمین بھئی کہتے ہیں وَقَدْ قَارَنَتُ النِّيَّتُ اور حال یہ ہے کہ اس یمین کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہے اور یمین جو ہے وہی آزادی کی علت ہے تو اس کے ساتھ کفارے کی نیت کا ملا ہونا ضروری تھا اور وہ یہاں پائی گئی تو یہ باندھی آزاد بھی ہو جائے گی اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَئِن تَسَرَّئِتُ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ بھئی یہاں تسری کا لفظ آیا تسرا یا تسرا تسریا اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ طور پر کوئی فیل کرنا چھپا کر کوئی فیل کرنا اور یہاں اس سے مراد جمع ہے صحبت مراد ہے کیونکہ جمع بھی چھپ کر کیا جاتا ہے تو صورت یہ ہے ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے کسی باندی سے تسری کی یعنی میں نے اگر کسی باندی کے ساتھ صحبت کی تو وہ باندی آزاد ہے تو یاد رکھو ہمارے نزدیک جو اس کی مملوکہ باندیاں ہیں ان کے حق میں تو یہ یمین منعقد ہو گئی لہذا ان میں سے جس باندی کے ساتھ بھی یہ صحبت کرے گا وہ آزاد ہو جائے گی کیونکہ اس نے بھی کیا کہا تھا اگر میں کسی باندی کے ساتھ صحبت کروں تو وہ آزاد ہے تو لہذا اس کی جو مملوکہ باندیاں ہیں ان کے حق میں یہ یمین منعقد ہو گئی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ صحبت کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گی لیکن اگر اس یمین کے بعد اس نے کسی نئی باندی کو خریدا اور اس کے ساتھ اس نے صحبت کی تو اس کے حق میں یمین منعقد نہیں ہے لہذا یہ باندی آزاد نہیں ہوگی یہ باندی آزاد نہیں ہوگی وجہ یہ کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یمین کے منعقد ہونے کے لیے کسی غلام یا باندی کے بارے میں آپ تعلیق کرتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں تو اس تعلیق یا قسم کھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلام یا باندی آپ کا مملوک ہو اور اگر مملوک نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ ملکیت کی طرف آپ نسبت کریں این ملکتوکا یا این ملکتوکی اگر میں تیرا مالک بنا اگر میں تیرا مالک بنا تو تو آزاد ہے تو دیکھو جب ملکیت نہ ہو تو پھر ملکیت کی طرف نسبت بھی کر دی جائے تو کافی ہے بھئی یا ملکیت کی طرف بھی نسبت نہیں کی سبب ملکیت کی طرف نسبت کر دی سبب ملکیت یعنی جو ملکیت کا سبب ہے جیسے خریدنا کوئی غلام یا باندی کو خریدتا ہے تو اس کا مالک بن جاتا ہے تو اگر کسی غیر کے غلام سے کہا اینشتارائیتوکا فانت حرون اگر میں نے تجھے خریدا تو تو آزاد ہے اگر میں نے تجھے خریدا تو تو آزاد ہے تو معلوم ہوا غلام یا باندی کے حق میں یمین کے منعقد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ یمین کے وقت انسان ان کا مالک ہو یا اگر یمین کے وقت ان کا مالک نہیں ہے تو پھر اس یمین کی نسبت کرے ملکیت یا سبب ملکیت کی طرف تو پھر اس صورت میں بھی غیر مملوک کے بارے میں بھی وہ یمین منعقد ہو جائے گی لیکن یہاں پر تو اس نے ملکیت یا سبب ملکیت کی طرف کوئی نسبت نہیں کی صرف اتنا کہا ہے اِن تَسَرَّئِتُ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ کہ اگر میں نے کسی باندی کے ساتھ تسری کی تو وہ آزاد ہے تو یہاں ملکیت کو ذکار نہیں کیا یا سبب ملکیت کو ذکار نہیں کیا تو صرف وہ باندیاں جو اس وقت مملوک ہیں ان کے حق میں یہ قسم اور یہ یمین منعقد ہو گئی ان سے تسری کرے گا جمع کرے گا تو وہ آزاد ہو جائیں گی لیکن کسی اور باندی کو بعد میں خریدے اور اس سے جمع کرے تو وہ آزاد نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ اور جس شخص نے کہا اِن تَسَرَّئِتُ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ اگر میں نے کسی باندی سے صحبت کی فَهِيَ حُرَّةٌ تو یہ آزاد ہے فَتَسَرَّ جَارِيَةً قَانَتْ فِي مِلْكِهِ تو اس نے جمع کر لیا ایسی باندی سے جو اس کی ملکیت میں تھی یعنی قسم کے وقت اس کی ملکیت میں تھی اس سے اس نے صحبت کر لی عَتَقَتْ تو وہ باندی آزاد ہو جائے گی لِأَنَّ الْيَمِينَنْ عَقَدَتْ فِي حَقِّهَا اس لئے کیونکہ یہ یمین اس باندی کے حق میں منعقد ہو گئی لِمُصَادَ فَتِحَ الْمِلْكَ اس وجہ سے کہ اس یمین نے ملاقات کی ہے اس ملکیت سے یعنی اس باندی سے جس میں اس آدمی کی ملکیت ہے تو یمین کے وقت یا ملکیت ہونی چاہیے یا یمین کے اندر ملکیت کی طرف نسبت ہونی چاہیے یا سبب ملکیت کی طرف نسبت ہونی چاہیے تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّ الْيَمِينَ اَنْعَقَدَتْ فِي حَقِّهَا اس لیے کیونکہ یمین اس باندی کے حق میں بھی مناقض ہو گئی ہے لِمُصَادَ فَتِحَ الْمِلْكَ اس لیے کیونکہ اس یمین نے ملاقات کی ہے اس آدمی کی ملکیت سے وَحَادَ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ مُنَكَّرَةٌ فِي حَادَ الشَّرْتِ اور وہ اس لیے کیونکہ جاریہ کا جو لفظ ہے مُنَكَّرَةٌ وَنَكِّرَةٌ وَنَكِّرَةٌ فِي حَادَ الشَّرْتِ اس شرط میں یہ جو اس نے کہا تھا اِن تَسَرَّئِتُ جَارِيَةً تو یہ جاریہ کا لفظ نکیرہ ہے تو لہذا یہ اس کی ہر باندی کو شامل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ مُنَكَّرَةٌ فِي الشَّرْتِ اور یہ اس لیے کیونکہ جاریہ کا لفظ نکیرہ ہے اس شرط کے اندر فَيَتَنَا وَلُكُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْإِنفِرَادِ تو یہ شامل ہوگا ہر باندی کو عَلَى الْإِنفِرَادِ اکیلے طور پر اکیلے طور پر یعنی اس کی مملوکہ ہر ہر باندی اس کے اندر داخل ہے لیکن یہ کٹھی ہو کر نہیں مجموعہ نہیں کیونکہ مفرد کا لفظ ذکر کیا ہے جاریہ تن اور مفرد ایک فرد کو شامل ہوتا ہے مجموعہ کو شامل نہیں ہوتا تو اس کی ہر ہر باندی اس کے اندر داخل ہے بھئی لیکن انفراد کے طریقے پر کیونکہ ایک باندی ہے اس کی وہ بھی جاریہ ہے دوسری باندی ہے وہ بھی جاریہ ہے تیسری اس کی باندی ہے وہ بھی کیا ہے جاریہ ہے تو ہر ہر باندی الگ الگ طور پر اس قسم کے تحت اس یمین کے تحت داخل ہے بھئی یہ معنی ہے فَيَتَنَا وَلُكُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ تو یہ جاریہ کا لفظ شامل ہے ہر باندی کو عَلَى الْإِنْفِرَادِ اکیلے بھئی یعنی اکیلی اکیلی باندی اس کے اندر داخل ہے ساری اکٹھی ہو کر مجموعہ نہیں کیونکہ جاریہ کا لفظ مفرد پر بولا جاتا ہے جمع پر نہیں بولا جاتا وَإِنِشْتَرَى جَارِيَةً فَتَصَرَّاهَا لَمْ تَعْتِقْ بِحَادِهِ الْيَمِينِ تو اس یمین کی ورہ سے یہ نئی باندی آزاد نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس کی مملوکہ نہیں تھی قسم کے وقت اور نہ اس کی طرف اس نے ملکیت یا سبب ملکیت کی نسبت کی ہے تو کہتے ہیں وَإِنِشْتَرَى جَارِيَةً فَتَصَرَّاهَا لَمْ تَعْتِقْ بِحَادِهِ الْيَمِينِ اور اگر اس نے کوئی اور باندی خریدی اور پھر اس سے جمع کر لیا تو اس قسم کی وجہ سے یہ ولی باندی آزاد نہیں ہوگی خلافاً لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ بَخِلَافِ امامِ زُفَرَ کے وہ فرماتے ہیں یہ ولی باندی بھی آزاد ہو جائے گی یہ ولی باندی بھی آزاد ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آقا نے تصریع کا لفظ ذکر کیا ہے جمع کرنے کا اور جمع کرنا تو صرف اپنی مملوکہ باندی سے جائز ہے غیر مملوکہ کے ساتھ تو جائز ہی نہیں تو گویا اس شخص نے ذکر تو مطلق تصریع کو کیا ہے لیکن اس کے اندر ملکیت کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ گویا ساتھ اس نے ملکیت بھی ذکر کر دی تصریع کے ساتھ ملکیت بھی ذکر کر دی کہ اگر میں اپنی کسی مملوکہ باندی سے جمع کروں تو مطلق باندی مراد نہیں ہے بلکہ مملوکہ باندی مراد ہے کیوں مملوکہ باندی مراد ہے کیونکہ کیونکہ اپنی مملوکہ باندی سے ہی تصریع اور جمع جائز ہے غیر مملوکہ سے تو جمع جائز ہی نہیں تو تصریع کا ذکر ایسے ہی ہے گویا اس نے مملوکہ ہونے کو بھی ذکر کر دیا اور یہ جو نئی باندی اس نے خرید لی ہے یہ بھی اس کی مملوکہ باندی ہے تو اس کے ساتھ بھی جب یہ تصریع کرے گا جمع کرے گا تو یہ بھی آزاد ہو جائے گی تو کہتے ہیں خلافا لی زفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے فَإِنَّهُ يَقُولُ کیونکہ وہ فرماتے ہیں اَتْتَسَرِّ لَا يَسِحُ إِلَّا فِي الْمِلْكِ کہ تصریع یعنی جمع تو صحیح نہیں ہوتا مگر اپنی ہی ملکیت میں فَقَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرَ الْمِلْكِ تو تصریع کا ذکر جو ہے ملکیت کا ذکر ہے تصریع کو ذکر کر دیا تو گویا ملکیت کو بھی ذکر کر دیا فَصَارَكَمَا اِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّتِن تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے کہے ایک شخص ہے وہ ایک اجنبی عورت سے کہتا ہے اِن تَلَّقْتُكِ فَعَبْدِ حُرُّن اگر میں نے تجھے تلاق دی تو میرا غلام آزاد ہے اب یہ تو اجنبی عورت ہے بھئی اور یہ تعلیق کرنے والا تلاق کو ذکر کر رہا ہے اور تلاق کے لیے تو نکاح کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر تلاق کا ذکر گویا نکاح کا بھی ذکر ہے اس نے ذکر صرف تلاق کو کیا ہے لیکن یوں سمجھیں گے اس نے نکاح کو بھی ذکر کیا ہے اور یوں کہا ہے کہ اگر میں نے تجھے نکاح کیا اور پھر تجھے تلاق دے دی تو میرا غلام آزاد ہے تو تلاق کے ساتھ ہی نکاح کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ تلاق بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی یہ جو آدمی نے تصریح ذکر کی ہے تصریح تو بغیر ملکیت کے نہیں ہو سکتی تو تصریح کو ذکر کرنا اسی طرح ہے جیسے ملکیت کو بھی ذکر کر دیا جائے جیسے تلاق کو ذکر کرنا اسی طرح ہے جیسے نکاح کو بھی ذکر کر دیا جائے تو کہتے ہیں فَصَارَكَمَا اِذَا قَالَ لِي اجْنَبِيَّتِم تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی شخص نے کسی اجنبیہ سے کہا اگر میں نے تجھے تلاق دی تو میرا غلام آزاد ہے تزوج کا معنی شادی اور نکاح بھئی اگرچہ اس نے نکاح کو ذکر تو نہیں کیا لیکن نکاح بھی یوں سمجھیں گے کہ یہاں مذکور ہے یہ معنی ہے اب ہماری دلیل آگئی اب ہماری دلیل آگئی ہم کہتے ہیں کہ امام زفر رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے کہ تصریح یعنی جمع تو صرف اپنی مملوکہ باندی میں ہی صحیح ہے لہذا تصریح کا ذکر یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ملکیت کو بھی یہاں مذکور مان لیا جائے تو یہ تصریح کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے ملکیت کا لہذا یہاں پر ملکیت کو بھی مانا جائے گا لیکن یہ ملکیت ہم نے کیوں مانی کیونکہ تصریح اس کا تقاضہ کر رہی تھی تو اس کے بغیر کلام ہی صحیح نہیں بنتا تھا کیونکہ اپنی باندی ہی کے ساتھ صحبت جائز ہے غیر کی باندی کے ساتھ تو صحبت جائز نہیں تو یہاں پر ہمیں اس یمین کے اندر ملکیت کو مذکور ماننا پڑا کیونکہ تصریح اس کا تقاضہ کر رہی ہے تو یہ اقتضاءن ہمیں ملکیت کو ماننا پڑا یعنی تصریح کے صحیح ہونے کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر ہمیں ملکیت کو مذکور ماننا پڑا تصریح کی ضرورت کی وجہ سے اور آپ نے ذاتہ پڑا ہے ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز جزا کیا تھی تو یہ جو جزا ہے اس کے حق میں تو ملکیت مذکور نہ ہوئی بھئی دیکھئے نا یمین جو ہے وہ شرط اور جزا سے مل کر بنتی ہے یہ ہے شرط اور یہ ہے جزا یمین جو ہے یہ شرط اور جزا سے مرکب ہے اور آپ کو میں نے ذابطہ بتلایا کہ کسی غلام یا باندی کے بارے میں یمین تب ہی منعقد ہوگی جب اس کے اندر آپ کی ملکیت ہو قسم کھاتے وقت یعنی تعلیق کرتے وقت اور اگر ملکیت نہیں ہے تو پھر آپ کو ملکیت کی طرف نسبت کرنا پڑے گی یا سبب ملکیت یعنی شرع وغیرہ کی طرف نسبت کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا یہاں پر ایک ہے شرط انتسر ریتو جاریتن اور ایک ہے جزا فہیح الراتن تو آپ نے ملکیت کو اقتضاءً مان لیا تصریح کی وجہ سے اور تصریح تو ذکر ہے شرط کے اندر تو گویا شرط کے اندر ملکیت مذکور ہو گئی لیکن جزا کے اندر بھی ملکیت کا آنا ضروری ہے لیکن جزا کے اندر تو کوئی ملکیت ذکر نہیں اور نہ ہی وہ باندی اس کی مملوکہ ہے جب یہ یمین منعقد کر رہا ہے لہذا یہ جو باندی اس نے بعد میں خریدی ہے اس کے حق میں یمین منعقد ہی نہیں ہوئی یہ جو باندی اس نے بعد میں خریدی ہے اس کے حق میں یمین منعقد ہی نہیں ہوئی کیوں کیونکہ یمین کے منعقد ہونے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اس بلامیہ باندی میں اس یمین کے وقت ہی ملکیت ہو یا اس کی طرف ملکیت یا سبب ملکیت کی نسبت کی جائے اور یہاں پر یہ جو نئی باندی خریدی ہے نہ تو یہ قسم کے وقت نہ اس کے اندر ملکیت ہے اور نہ اس کی طرف ملکیت یا سبب ملکیت کی نسبت کی ہے اگر آپ تصریح کے اندر ملکیت کو مان بھی لیتے ہیں تصریح تو شرط کے اندر ذکر ہے ان تصریح تو جاریتاً تو شرط کے اعتباسے تو ہمیں بھی تسلیم ہے ملکیت آگئی ملکیت مذکور ہوگئی لیکن یمین تو صرف شرط کا نام نہیں ہے یمین میں تو جزا بھی ہے تو جزا کے حق میں بھی ملکیت ثابت ہونی چاہیے لیکن جزا کے حق میں یہاں ملکیت ثابت نہیں ہو رہی جزا کے حق میں ملکیت ثابت نہیں ہو رہی تو شرط اور جزا دونوں کے اندر ملکیت کا ہونا ضروری تھا تو جب دونوں کے اندر ملکیت مذکور نہیں ہے تو لہذا اس نئی باندی کو جس کو اس نے اب خریدا ہے اس کے حق میں یہ یمین منعقد ہی نہیں ہوئی یہ یمین منعقد ہی نہیں ہوئی تصریح جو شرط کے اندر ذکر ہے اس تصریح کے حق میں تو ملکیت ظاہر ہو گئی وہاں تو ملکیت کو منذکور مان لیا گیا لیکن ازروری یا تقدر بھی قدری ضرورتی تو یہ جو ملکیت ثابت ہوئی ہے یہ تصریح کی ضرورت کی ورہ سے ثابت ہوئی ہے لہذا یہ صرف تصریح یعنی شرط کے لیے ہی مذکور ہوئی ہے جزا کے لیے مذکور نہیں لہذا جب جزا کے لیے ملکیت مذکور نہیں تو جزا اس نئی باندی کے حق میں مناقض نہیں یعنی اس کے حق میں یہ یمین مناقض ہی نہیں ہوئی بات سمجھ میں آگئی تو والانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الملکی اصیر و مذکور ان کے ملکیت جو ہے وہ مذکور ہو گئی ضرورت سخت تصریح تصریح کے صحیح ہونے کے ضرورت کی وجہ سے وہاں شرط اور تصریح تو شرط ہے تصریح شرط ہے ان تصریح تو جاریتاں اور تصریح کے صحیح ہونے کے لیے ملکیت کو مذکور مان لیا لیکن کہا مذکور مانا شرط کے اندر تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہ والانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الملکی اصیر و مذکور ان ضرورت سخت تصریح کہ ملکیت مذکور ہو گئی تصریح کے صحیح ہونے کی ضرورت کی وجہ سے وہاں شرط اور حال یہ ہے کہ تصریح تو شرط ہے فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ تو ملکیت جو ہے وہ ثابت ہوگی بَقَدْرِ ضرورت ہی اور یعنی صرف شرط کے حق میں ملکیت ظاہر ہوئی ہے فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ سِحَتِلْ جَزَائِي لہذا یہ ملکیت ظاہر نہیں ہوگی جزا کے صحیح ہونے کے حق میں بھئی تصریح صحیح نہیں ہو رہی تھی یعنی شرط صحیح نہیں ہو رہی تھی بغیر ملکیت کے تو وہاں ہم نے ملکیت مان لی تو شرط تو صحیح ہو گئی لیکن جزا کے صحیح ہونے کیلئے بھی تو ملکیت ضروری تھی جزا کے حق میں تو ملکیت ظاہر نہیں ہوئی لہذا جزا مملکہ باندیوں کے علاوہ کسی اور باندی کیلئے یہ جزا منعقد نہیں ہوئی یعنی اس کے بارے میں یمین ہی منعقد نہیں ہوئی تو کہتے ہیں فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ سِحَتِلْ جَزَائِ لہذا یہ ملکیت ظاہر نہیں ہوگی جزا کے صحیح ہونے کے حق میں وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ اور جزا تو تو حریت ہے فَهِيَ حُرَّةٌ اس نے کہا تھا تو اس کے حق میں ملکیت ظاہر نہیں یعنی مملکہ باندیوں کے علاوہ اور باندیوں کے حق میں جزا منعقد نہیں اور جب جزا منعقد نہیں تو ان کے حق میں یمین ہی منعقد نہیں کیونکہ یمین تو نام ہے شرط اور جزا کے مجموعے کا بھئی آگے دیکھئے وَفِي مَسْأَلَةِ الطَلَاقِ اِنَّمَا يَظْحَرُ فِي حَقِّ شَرْطِ دُونَ الْجَزَائِ اور طلاق کے مسئلے میں امام زفر رحملہ نے تصریح کے مسئلے کو قیاس کیا تھا طلاق کے مسئلے میں ایک شخص ایک اجنبیہ سے کہتا ہے اِن تَلَّقْتُكِ فَعَبْدِ حُرٌ اگر میں نے تجھے طلاق دی تو میرا غلام آزاد ہے اور طلاق کے صحیح ہونے کیلئے نکاح کا ہونا ضروری ہے تو وہاں ہم نے نکاح کو مذکور مان لیا تو اس کا آپ جواب دے رہے ہیں امام زفر کو کہ وہاں پر بھی جو نکاح کو مذکور مانا گیا وہ طلاق یعنی شرط کے صحیح ہونے کے لئے ہے تو شرط کے حق میں تو نکاح ظاہر ہو گیا لیکن جزا کے حق میں بھی نکاح کو ہونا چاہیے تھا لیکن جزا کے حق میں تو نکاح ظاہر نہیں ہے لہذا جزا منعقد نہیں ہوئی شرط تو منعقد ہو گئی انطلق تو کی اس کا کیا معنی ہے انتزوجتو کی فطلق تو کی اگر میں نے تجھے نکاح کیا پھر تجھے طلاق دی تو یہاں تو نکاح کا لفظ آ گیا لیکن فعبدی حرن جزا کے لئے بھی نکاح کو مذکور ہونا چاہیے تھا جزا کے حق میں تو نکاح مذکور نہیں لہذا یہ یمین بھی منعقد نہیں ہوئی کیونکہ یمین نام ہے شرط اور جزا دونوں کے مجموعے کا شرط کے اندر تو نکاح مذکور ہو گیا لیکن جزا کے اندر نکاح مذکور نہیں ہے یمین منعقد نہیں ہوئی لہذا اگر یہ اس عورت سے نکاح کر لے گا اور پھر اس کو طلاق دے دے گا تو غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ یمین ہی منعقد نہیں ہوئی تھی کہتے ہیں بلکہ اس کی وضاحت ایک اور مثال سے ہو جاتی ہے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے ایک شخص ایک اجنبیہ سے کہتا ہے اِن تَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا ایک شخص ایک اجنبیہ عورت سے کہتا ہے اِن تَلَّقْتُكِ اگر میں نے تجھے طلاق دی فَأَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا تو تجھے تین طلاقیں ہیں یعنی جب بھی میں تجھے طلاق دوں تو تین طلاقیں ہیں اب یہاں پر یہ عورت تو اجنبیہ ہے اجنبیہ کو تو وہ طلاق دے ہی نہیں سکتا لہذا اِن تَلَّقْتُكِ یہ جو شرط تھی اس کے شرط کے صحیح ہونے کے لیے نکاح کا ہونا یہاں مذکور مان لیا گیا کہ طلاق مذکور ہے تو گویا نکاح بھی مذکور ہے کیونکہ نکاح کے بغیر تو طلاق نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی شرط کے حق میں تو نکاح مذکور ہوا لیکن جزا جو تھی فَأَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا اس کے حق میں تو نکاح مذکور نہیں ہوا لہذا یہ جزا بھی اس عورت کے حق میں منعقد نہیں ہوئی جب جزا منعقد نہیں ہوئی تو یمین منعقد نہیں ہوئی کیونکہ یمین تو نام ہے شرط اور جزا کے مجموعہ کا جب یمین منعقد نہیں ہوئی چنانچہ آدمی نے بعد میں اس اجنبی عورت سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دی تو اس نے تو کیا کہا تھا اگر میں تجھے طلاق دوں تو تجھے تین طلاقیں ہیں لیکن یہاں تین طلاقیں واقعے نہیں ہوں گی کیونکہ جزا اس عورت کے حق میں مناقض ہی نہیں ہوئی تھی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فی مسئلتی طلاقی اور طلاق کے مسئلے میں اینما یظہرو فی حق شرطی نکاح جو ہے وہ ظاہر ہوگا شرط کے حق میں دون الجزائنہ کے جزا کے حق میں یہ امام زفر کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے تصریح کے مسئلے کو طلاق کے مسئلے پر قیاس کیا ہے وہاں طلاق کے مسئلے بھی نکاح جو ہے وہ شرط کے لیے تو ظاہر ہوگا لیکن جزا کے لیے ظاہر نہیں لہذا وہ یمین مناقض نہیں ہوئی بھئی حَتَّا لَوْ قَالَ لَحَا یہاں تا کہ اگر اس شخص نے اس اجنبیہ سے کہا اِن تَلَّقْتُ كِفَانْتِ تَالِقٌ سَلَاسًا کہ اگر میں نے تجھے طلاق دی تو تجھے تین طلاقیں ہیں فَتَزَوْوَ جَهَا وَتَلَّقَهَا پھر اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اسے طلاق دے دی لَا تُتَلَّقُ سَلَاسًا تو اس کو تین طلاقیں نہیں ہوں گی یعنی اس نے ایک دی ہے تو ایک ہی واقع ہوگی اس شرط کی وجہ سے تین نہیں ہو جائیں گی کیونکہ یہ یمین اس عورت کے حق میں مناقب ہی نہیں ہوئی یہ معنی ہے کہ لَا تُتَلَّقُ سَلَاسًا تو اس عورت کو تین طلاقیں نہیں ہوں گی فَهَاذِهِ وِزَانُ مَسْأَلَتِنَا تو یہ ہمارے مسئلے کے مثل ہے یہ مسئلہ بھی ہمارے مسئلے جیسا ہی ہے یعنی یہاں بھی یمین مناقب نہیں ہوگی بہر دیکھو ویزان لفظ آیا یاد رکھو ویزان یہ مصدر ہے باب مفعلہ کا جیسے قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَتًا وَقِتَالًا تو مفعلہ اور فعال یہ مصدر آتے ہیں باب مفعلہ سے تو یہ ویزان وَازَنَ يُوازِنُ مُوازَنَتًا وَوِزَانًا تو ویزان کا معنی ہے کسی کے ہم وزن ہونا کسی کے برابر ہونا مراد یہاں مثل ہے کیونکہ مثل بھی دوسری چیز کے برابر ہوتا ہے اس جیسا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فَحَادِهِ وِزَانُ مَسْأَلَتِنَا تو یہ مسئلہ بھی ہمارے مسئلے کے مثل ہے ہمارے مسئلے کے جیسا ہے آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِحُرُّنْ يَعْتِقُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرُهُ وَعَبِيدُهُ بھئے دیکھئے یہ دو تین مسائل صاحبِ حدایہ ذکر فرمائیں گے آگے چند سطروں کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے باب الیمینی فی البیعی والشیرائی والتزوجی وغیر ذالک تو یہاں یہ جو وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِحُرُّنْ یہاں سے لے کر اس باب کے آخر تک لِمَا بَيَّنَّا تَكُ یہ تین چار سطروں میں جو مسئلے ذکر کریں گے صاحبِ حدایہ یاد رکھو ان کے اندر نہ تعلیق ذکر ہے اور نہ یمین ذکر ہے اور کتاب چل رہی ہے کتاب الائمان بھئی تو یہ دو تین مسائل جو ذکر فرمائیں گے صاحبِ حدایہ اور شارحین فرماتے ہیں کہ ان مسائل کا تعلق یمین سے نہیں ہے کیونکہ ان میں یمین کا ذکر ہی نہیں ہاں صاحبِ حدایہ نے ان کو ذکر فرما دیا کہ اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے اور اس کو یمین میں ذکر کر دیا جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا وہ یہاں سے معلوم ہو سکتا ہے تو یہاں تو یمین ذکر نہیں لیکن اگر یمین میں ان کو ذکر کریں گے تو اس کا کیا حکم ہوگا وہ یہاں سے معلوم ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِحُرُّنْ بھئی ایک آدمی نے کہا كُلُّ مَمْلُوكٍ لِحُرُّنْ میرا ہر مملوک آزاد ہے تو اس سے کون کون سے غلام اس کے آزاد ہوں گے اور کون سے غلام آزاد نہیں ہوں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس صورت میں جتنی امیں ولد ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے جتنے مدبر ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے اور جتنے عام غلامیاں باندیاں ہیں وہ سب بھی آزاد ہو جائیں گے جب اس نے کیا کہا ہے كُلُّ مَمْلُوكٍ لِحُرُّنْ میرا ہر مملوک آزاد ہے تو یہ امہاتِ اولاد مدبر اور عام غلام اور باندیاں سب آزاد ہو جائیں گے ہاں مقاتب آزاد نہیں ہوگا مقاتب کے لئے باقاعدہ نیت کرے گا کہ مقاتب کے بھی وہ نیت ساتھ کر لیتا ہے تو پھر مقاتب آزاد ہوگا ویسے نہیں وجہ یہ کیونکہ یہ جو مدبر ہے یا امہ ولد ہے یا عام غلام ہیں ان کے اندر اس آقا کی ملکیت ہے رقبہ کے اعتبار سے بھی اور ید یعنی قبضے کے اعتبار سے بھی آقا کی ان کے اندر ملکیت ہے رقبہ کے اعتبار سے بھی یعنی آقا کے غلام اور باندیاں ہیں اور نیز قبضے کے اعتبار سے بھی آقا کی ملکیت ہے کہ آقا ان سے خدمت لے سکتا ہے ان سے اجارہ وغیرہ کروا سکتا ہے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے تو یہ رقبہ بھی آقا کی اور قبضہ بھی آقا کا جبکہ مقاتب جو ہے اس کے اندر رقبہ تو آقا کی ہوتی ہے لیکن قبضہ آقا کا نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتلایا تھا مقاتب آزاد آدمی کی طرح ہے آقا اسے جبرن خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا جا کر پیسے کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اور اسی طرح اگر مقاتبہ باندی ہے تو آقا کے لئے اس سے صحبت جائز نہیں کیونکہ آقا کا اب مقاتب اور مقاتبہ پر قبضہ باقی نہیں ہے تو معلوم ہوا عام غلام ہے یا مدبر ہے یا ام ولد اس کے اندر رقبہ کے اندر بھی آقا کی ملکیت اور قبضے کے اندر بھی آقا کی ملکیت جبکہ مقاتب اور مقاتبہ کے اندر رقبہ کے اندر تو آقا کی ملکیت ہے یہ غلام اور باندیاں تو ہیں لیکن قبضے کے اندر آقا کی ملکیت نہیں ہے تو ان کی ملکیت میں نقصان آ گیا کمی آ گئی جب کمی آ گئی تو اب ان کے لئے بقاعدہ نیت کرے گا تو تب یہ آزاد ہوں گے ویسے آزاد نہیں ہوں گے تو کہتے ہیں ومن قال اور جس شخص نے کہا کل مملوک لی حرن کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے یعتق امہات اولادیہی ومدبروہو عبیدوہو تو اس شخص کی امہات اولاد اور اس کے مدبر اور اس کے غلام جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے لوجود الاضافت المطلقت فیہا اولائی اس لئے کیونکہ مطلق اضافت پائی جا رہی ہے ان میں ان میں اضافت مطلقاً یعنی کامل طور پر پائی جا رہی ہے صرف رقبہ کے اعتبار سے نہیں صرف قبضے کے اعتبار سے نہیں بلکہ دونوں اعتبار سے ان کی نسبت آقا کی طرف ہے یہ رقبہ بھی آقا کا اور قبضہ بھی آقا کا تو ان کے اندر مطلق نسبت پائی جا رہی ہے آقا کی طرف تو کہتے ہیں لوجود الاضافت المطلقت فیہا اولائی اس لئے کیونکہ ان کے اندر مطلق اضافت پائی جا رہی ہے یعنی کامل درجے کی ملکیت ہے کامل اضافت ہے ان کے اندر ادھل ملک ثابتن فیہم رقبتن ویدن اس لئے کیونکہ ان کے اندر ملکیت ثابت ہے رقبہ کے اعتبار سے انہی ذات کے اعتبار سے بھی ویدن اور قبضے کے اعتبار سے بھی وَلَا يَعْتِقُ مُقَاتَبُوهُ إِلَّا أَن يَنْوِيَهُمْ اور اس کے مکاتب آزاد نہیں ہوں گے إِلَّا أَن يَنْوِيَهُمْ مگر یہ کہ یہ ان کے نیت کر لے لِأَنَّ الْمِلْكَ غَيْرُ ثَابِطٍ يَدًا اس لئے کیونکہ آقا کی ملکیت جو ہے وہ قبضے کے اعتبار سے اس مکاتب میں ثابت نہیں ہے وَلِهَادَا لَا يَمْلِكُ اَكْسَابَهُ اور اس لئے آقا مکاتب کی کمائیوں کا مالک نہیں ہوتا مکاتب جو کمائی کرتا ہے اس کا مالک آقا نہیں ہے وہ لائے گا اپنی قسطیں ادا کرے گا ہر مہینے جو اس نے رقم ادا کرنی ہے اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو اس کی کمائی اس کی اپنی ملکیت ہے تو کہتے ہیں وَلِهَادَا لَا يَمْلِكُ اَكْسَابَهُ اور اس لئے آقا اس کی کمائیوں کا مالک نہیں ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الْمُكَاتَبَتِ اور اسی وجہ سے آقا کے لئے مکاتبہ سے وطی بھی جائز نہیں کیونکہ قبضے کیتباس سے آقا کی ملکیت نہیں ہے بخلاف ام الولدی والمدبرتی بخلاف ام الولد اور مدبرہ کے کہ ان کے اندر قبضہ بھی آقا کا ہوتا ہے ان کی کمائیوں کا بھی آقا حقدار ہوتا ہے اور ام الولد اور مدبرہ کے ساتھ وطی کا بھی آقا مالک ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف ام الولدی والمدبرتی بخلاف ام الولد اور مدبرہ کے فَخْتَلَّتِ الْإِضَافَتُ تو اضافت کے اندر خلل آگیا مکاتب کی جو آقا کی طرف اضافت اور نسبت ہو رہی ہے یہ آقا کا مملوک ہے اس میں خلل آگیا خرابی آگئی یعنی کمی آگئی رقبہ کے اعتبار سے تو آقا اس کا مالک ہے لیکن قبضے کے اعتبار سے اس کا مالک نہیں ہے تو کہتے ہیں فَخْتَلَّتِ الْإِضَافَتُ تو مکاتب کی جو اضافت ہو رہی ہے نسبت ہو رہی ہے آقا کی طرف اس میں خلل آگیا فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّتِ تو نیت ضروری ہے ان کی نیت ضروری ہے آزادی کے لئے آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ لِنِسْوَةِ لَهُ هَذِهِ طَالِقٌ اَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ تُلِّقَتِ الْأَخِیرَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولَيَعِنِ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی بیویوں سے کہا هَذِهِ طَالِقٌ اَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ پہلی دو کے درمیان اَوْ کو لے کر آیا اور اَوْ آتا ہے اَحَدُ الْمَذْكُورَيْنِ کے لیے کہ دو چیزوں میں سے ایک مراد ہے دونوں مراد نہیں اور آخری سے پہلے وہ وَوْ لے کر آیا اور وَوْ آتا ہے جمع کے لیے کہ دو چیزوں کو حکم کے اندر جمع کر دیتا ہے میں نے کہا جَآنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ تو اس کا مطلب ہے آنے میں زید اور عمر دونوں شریک ہیں دونوں جمع ہیں تو اب صورت یہ ایک شخص نے اپنی بیویوں سے کہا هَذِهِ طَالِقٌ اَوْ هَذِهِ وَحَذِهِ تو اب کیا حکم ہوگا کس کس بیوی کو طلاق ہوگی تو کہتے ہیں تیسری کو تو طلاق ہو گئی تیسری جو ہے اس کو طلاق ہو گئی اور پہلی دو میں سے ایک کو طلاق ہوئی اور اس ایک کی تعیین خوابن کے ذمہ ہے وہ متعین کر کے بتائے کس والی کو اس نے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو وہ ایک کی تعیین کر دے گا اس ایک کو بھی طلاق ہو گئی یعنی پہلی دو میں سے ایک کو بھی طلاق ہو گئی اور تیسری کو بھی طلاق ہو گئی تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِنِسْوَةِ اللَّهُ اور جی شخص نے اپنی بیویوں سے کہا هَذِهِ طَالِقٌ اَوْ هَذِهِ وَحَذِهِ تُلِّقَتِ الْأَخِیرَةُ تو آخری بیوی جو ہے اس کو طلاق ہو گئی وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولَيَنِ اور اس خوابن کو اختیار ہے پہلی دو میں لِأَنَّ قَلِمَةَ اَوْ لِاسْبَاتِ اَحَدِ الْمَذْكُورَئِنِ اس لیے کیونکہ کلمہ اَو جو آیا یہ دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کے اس بات کے لیے ہوتا ہے یعنی پہلی دو میں سے ایک کے اندر وہ طلاق کو ثابت کر رہا ہے تو یہ جو اَو آتا ہے لِاسْبَاتِ اَحَدِ الْمَذْكُورَئِنِ یہ دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کے اس بات کے لیے ہوتا ہے وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْأُولَيَنِ اور یہ کلیمہ اَو جو ہے اس کو داخل کیا ہے اس شخص نے اولَيَن پہلی دو بیویوں کے درمیان سُمَّ عَتَفَ السَّالِسَتَ عَلَى الْمُطَلَّقَتِ معنی وہ پہلی دو میں سے ایک کو طلاق ہے دونوں کو نہیں دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے تو وہ جو متلقہ ہے اس پر اس آخری کا عطف کر دیا آخری بیوی سے پہلے کیا ذکر کیا وَو کس لیے آتا ہے عطف کے لیے اور وَو حکم کے اندر مشارکت کا فائدہ دیتا ہے کہ جو ما قبل کا حکم ہے وہی وَو کے ما بعد کا حکم ہے جَعَنِ زَیدٌ وَعَمْرٌ یہ دیکھو زید کا کیا حکم ہے کہ وہ آیا ہے جَعَا زَیدٌ تو وَعَمْرٌ عمرٌ کا بھی وہی حکم ہے جو ما قبل زید کا ہے تو یہاں پر بھی آخری میں کیا کہا وَحَازِهِ تو یہ حَازِهِ کا وہی حکم ہے جو پہلی دو میں سے ایک کا حکم ہے اور وہ ایک کیا ہے متلقہ تو یہ پہلی دو میں سے ایک متلقہ ہے اور اسی پر یہ تیسری کا عطف ہو گیا تو یہ بھی کیا ہو گئی متلقہ ہو گئی تو کہتے ہیں سُنْمَا عَطَفَ السَّالِسَةَ عَلَى الْمُتَلَّقَتِ پھر اس تیسری کا عطف کیا اس نے اس متلقہ پر یعنی وہ جو پہلی دو میں سے متلقہ ہے اس پر اس تیسری کا عطف کیا لئن العطف للمشارکت فی الحکم اس لئے کیونکہ عطف جو ہے وہ حکم کے اندر مشارکت کے لئے ہوتا ہے کہ وہاں حکم کے اندر مشارکت مقصود ہوتی ہے فَيَخْتَصُ بِمَحَلِّهِ لہذا یہ عطف خاص ہوگا محل حکم کے ساتھ یہ جو وَحَاذِهِ تیسری بیوی ہے اس کا عطف ماقبل میں جس کے لئے حکم ثابت ہو رہا ہے اس پر عطف ہوگا اور وہ تو دونوں میں سے ایک ہے اور وہ متلقہ ہے تو اس پر اس تیسری کا بھی عطف ہوا تو اس تیسری کا بھی وہی حکم ہو جائے گا یہ بھی متلقہ ہو جائے گی تو کہتے ہیں پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں لئن العطف للمشارکت فی الحکم اس لئے کیونکہ عطف جو ہے وہ حکم میں مشارکت کے لئے ہوتا ہے فَيَخْتَصُ بِمَحَلِّهِ لہذا یہ عطف خاص ہوگا اس حکم کے محل کے ساتھ یعنی اس ایک بیوی کے ساتھ جس پر طلاق واقع ہو رہی ہے فَيَخْتَصُ بِمَحَلِّهِ تو یہ عطف خاص ہوگا اس حکم کے محل یعنی متلقہ کے ساتھ فَسَارَكَمَا اِذَا قَالَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا ہے اِحْدَاكُمَا تَعْلِقُنْ وَحَادِهِ اس نے کہا تو کیا ہے حَادِهِ تَعْلِقُنْ اَوْحَازِهِ وَحَازِهِ لیکن یوں ہی سمجھو گویا اس نے یوں کہا ہے اِحْدَاكُمَا تَعْلِقُنْ وَحَازِهِ اِحْدَاكُمَا تَعْلِقُنْ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے وَحَازِهِ اور اس تیسری کو تو تیسری کو طلاق ہو جائے گی اور پہلی دو میں سے ایک کو وَقَدَا اِذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ اور اسی طرح جب کسی شخص نے اپنے غلاموں سے کہا حَادَا حُرٌ اَوْحَازَ وَحَازَ اسی طرح پہلے دو کے درمیان اولایا اور تیسرے سے پہلے وَاولایا تو یہاں پر بھی تیسرا جو ہے وہ تو آزاد ہو جائے گا اور پہلے دو کے اندر اس کو اختیار ہے کسی ایک کی تعیین کر دے وہ بھی آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ اور اسی طرح ہے جب کسی شخص نے اپنے غلاموں سے کہا حَادَا حُرٌ اَوْحَادَ وَحَادَ تاکہ یہ آزاد ہے یا یہ اور یہ عَتَقَ الْأَخِیرُ تو تیسرا آزاد ہو جائے گا وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولَيَنِ لِمَا بَيَّنَّا اور اس کو اختیار ہوگا پہلے دو میں لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ پہلے دو میں او آیا ہے اور او احد المذکورین کے لیے ہوتا ہے آگے دیکھئے باب الیمین فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَائِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَالِك یہ باب ہے اس قسم کے بیان میں جو بیعک یعنی بیچنے کے بارے میں ہو وَالشِّرَائِ اور خریدنے کے بارے میں ہو وَالتَّزَوُّجِ اور نکاح کے بارے میں ہو وَغَيْرِ ذَالِك اور ان کے علاوہ اس باب میں یہ ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ اگر کوئی شخص یمین کے اندر بیع یا شراء یا نکاح وغیرہ کو ذکر کرے تو اس کا کیا حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں باب الیمین فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَائِ وَالتَّزَوُجِ وَغَيْرِ ذَالِك یہ باب ہے اس یمین کے بارے میں جو بیع و شراء اور تزوج وغیرہ کے بارے میں ہو وَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِعُ اوْ لَا يَشْتَرِ اوْ لَا يُعَاجِرُ فَوَكَّ لَمَنْ فَعَلَ دَالِكَ لَمْ يَحْنَس سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھالی کہ واللہ میں بیع نہیں کروں گا یعنی بیچنے کا فعل نہیں کروں گا یا میں شراء یعنی خریدنے کا فعل نہیں کروں گا یا میں اجارے کا فعل نہیں کروں گا اجارہ کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز کرائے پر دینا یا کرائے پر کسی سے کوئی چیز لینا اس کو کیا کہتے ہیں اجارہ تو لہذا ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ بیع یا شیرہ یا اجارے وغیرہ کا فیل نہیں کرے گا اور پھر اس کے بعد اس نے کسی اور کو وکیل بنا دیا کوئی چیز بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے یا اجارے کے لیے اور پھر اس کے وکیل نے وہ فیل کر لیا تو کیا یہ شخص حانس ہوگا کہتے ہیں نہیں یہاں یہ شخص حانس نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی بھئی یاد رکھنا آگے کئی قسم کے افعال ذکر ہوں گے بعض افعال وہ ہیں جن میں نیابت جاری ہوتی ہے اور بعض افعال وہ ہیں جن میں نیابت جاری نہیں ہوتی نیابت یعنی نائب ہونا دیکھو آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں ایک کام کے لیے تو آپ اس کو اپنا نائب بنا رہے ہیں تو بعض افعال ہیں ان میں نیابت یعنی توکیل جاری ہوتی ہے وہاں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں جیسے بیع و شیرہ اور اجارہ بغیرہ ہے کبھی آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے آپ خود خریدنے نہیں جاتے بلکہ اپنے وکیل کو بھیج دیتے ہیں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے گاڑی خرید لو تو یہ آپ کا وکیل ہوا مانو ہوا بیع و شیرہ و اجارہ کے اندر نیابت جاری ہوتی ہے جبکہ بعض افعال ایسے ہیں کہ ان کے اندر نیابت جاری نہیں ہوتی بھئی نیابت جاری نہیں ہوتی مثلاً کھانا یا پینہ ہے آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے اپنے کھانے اور پینے کا کیونکہ وکیل کے کھانے یا پینے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا بھئی تو کھانا پینا ایسا فیل ہے جس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد یاد رکھنا کہ جن افعال کے اندر نیابت جاری ہوتی ہے ان میں سے بعض وہ افعال ہیں کہ جہاں حقوق کا تعلق وہ عقد کرنے والے سے ہی یعنی وکیل سے ہی ہوتا ہے اگر وکیل نے عقد کیا ہے تو حقوق عقد کا تعلق بھی وکیل سے ہی ہوتا ہے جیسے بیع و شیرہ وغیرہ بیع و شیرہ وغیرہ تو بیع و شیرہ اور اجارے میں نیابت جاری ہوتی ہے یعنی اس میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں اور اس میں حقوق عقد کا تعلق وکیل سے ہی ہوتا ہے بھئی دیکھو نا جب آپ کسی سے بیع کرتے ہیں تو بائے کی ذمہ داری ہوتی ہے مبیعہ حوالے کرے بائے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مبیعہ میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اور مشتری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سمن ادا کرنے پڑیں گے اس سے سمن کا مطالبہ ہوگا تو دیکھو یہ ہیں حقوق عقد تو یہاں پر یہ جو بیع و شیرہ وغیرہ ہیں ان میں حقوق عقد کا تعلق بھی وکیل سے یعنی عقد کرنے والے سے ہوتا ہے جس شخص نے یہ عقد کیا ہے اسی سے مبیعہ یا سمن وغیرہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے مؤقل سے آ کر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا اور نہ مؤقل جا کر ان چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے اگر مؤقل جا کر مطالبہ بھی کرے گا دوسرے شخص سے تو وہ دوسرا شخص کہے گا کہ بھئی میرا تو آپ کے ساتھ عقد نہیں ہوا میرا تو وہ جو آپ کا وکیل ہے اس کے ساتھ عقد ہوا تھا لہذا یہ مبیعہ میں اسی کے حوالے کروں گا میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا تو یہ جو بیع و شیرہ اور اجارہ وغیرہ ہیں ان میں حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والے سے ہوتا ہے یعنی اگر وہ وکیل ہے تو حقوق عقد کا تعلق اسی وکیل سے ہوگا مؤقل سے نہیں تو لہذا بیع و شیرہ اور اجارہ ایسے افعال ہیں جن میں نیابت بھی جاری ہوتی ہے اور جن کے اندر حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والے سے ہوتا ہے مؤقل سے نہیں لہذا کوئی شخص قسم کھا لے کہ واللہ میں بیع و شیرہ یا اجارہ نہیں کروں گا اور پھر کسی کو اپنا وکیل بنا کر یہ عمل کروا لے تو یہ شخص حانس نہیں ہے کیونکہ اس نے تو بیع و شیرہ کا فیل نہیں کیا اس کے وکیل نے کیا ہے اور نیز حقوق عقد کا تعلق بھی وکیل سے ہے اس مؤقل سے نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں نکاح طلاق اور اعتاق وغیرہ جو ہیں نکاح طلاق اور اعتاق اس میں بھی نیابت جاری ہوتی ہے کوئی شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ میرا نکاح کروا دو تو یہ اس کا وکیل ہو کر نکاح کرواتا ہے کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق دے دو تو وہ وکیل بن کر اس کی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے کوئی شخص دوسرے سے کوئی وکیل بناتا ہے کہ میرے فلان غلام کو آزاد کر دو تو وہ اس کا وکیل بن کر اس غلام کو آزاد کر دیتا ہے معلوم ہوا نکاح طلاق اور اعتاق کے اندر بھی نیابت جاری ہوتی ہے لیکن ان میں حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا معاقل سے ہوتا ہے مثلا ایک آدمی جب نکاح کرتا ہے تو بیوی اس سے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اسی وقت کیا کرو مہر ادا کرو تو یہاں پر بھی تو یہاں پر جب کسی نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ میرا فلان جگہ نکاح کروا دو تو یہ جو وکیل ہے یہ صرف سفیر ہے اور معبر ہے یہ صرف پیغام پہنچا رہا ہے اور لفظوں کو زبان سے ادا کر رہا ہے حقوق عقد کا تعلق اس معاقل سے ہے یعنی جس کا نکاح کروایا جا رہا ہے تو اس معاقل سے مہر کا مطالبہ ہو سکتا ہے اس وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اسی طرح طلاق اور اعتاق بھی ہے ان میں بھی حقوق کا تعلق معاقل سے ہوتا ہے وکیل سے نہیں ہوتا لہذا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا یا میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا یا میں اپنے غلام کو آزاد نہیں کروں گا اور پھر اس نے اپنے وکیل کے ذریعے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا تو یہاں پر تو یہاں پر یہ شخص حانس ہو جائے گا بیع و شیرات نے وکیل کے ذریعے کروائے گا تو حانس نہیں کیونکہ وہاں حقوق کا تعلق وکیل سے تھا اور نکاح اور طلاق اور اعتاق یہ اپنے وکیل کے ذریعے کروائے گا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ یہاں وکیل صرف پیغام رساں ہے حقوق کا تعلق معاقل سے ہی ہے بھئی دیکھئے بھئی آپ کتاب پر کہتے ہیں وَمَنْ خَلَفَ لَا يَبِعُوا اَوْ لَا يَشْتَرِي اَوْ لَا يُعَاجِرُوا اور جس شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ نہیں بیچے گا یا وہ نہیں خریدے گا او لَا يُعَاجِرُوا یا وہ اجارے والا عمل نہیں کرے گا فَوَكَّلَ مَنْ فَعْلَ ذَلِكَ تو اس نے وکیل بنا دیا اس شخص کو جس نے یہ کام کیا لم یحنس تو یہ خانس نہیں ہوگا لِأَنَّ الْعَقْدَ وُجِدَ مِنَ الْعَاقِدِ اس لئے کیونکہ یہ عقد جو ہے وہ عاقد کی طرف سے پایا گیا ہے یعنی وہ جو وکیل تھا یہ عقد اس نے نہیں کیا بلکہ کس نے کیا ہے وکیل نے کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَقْدَ وُجِدَ مِنَ الْعَاقِدِ اس لئے کیونکہ یہ عقد جو ہے عاقد کی طرف سے پایا گیا ہے حَتَّا قَعْنَةِ الْحُقُوقُ عَلَيْهِ یہاں تک کہ حقوق بھی اسی عاقد پر ہوتے ہیں حقوق عاقد کا تعلق بھی عاقد سے ہو گیا یعنی وکیل سے ہوگا تو کہتے ہیں حتی کانت الحقوق علیہی یہاں تک اس عقد کے حقوق بھی اسی عاقد پر ہوتے ہیں وَلِحَادَ لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ اسی لئے اگر یہ عاقد جو ہے جس نے عقد کیا ہے اگر یہی قسم کھانے والا بھی ہوتا تو يَحْنَسُ فِي يَمِينِهِ تو یہ اپنی قسم کے اندر حانس ہو جاتا فَلَمْ يُوجَدْ مَا هُوَ الشَّرْطُ تو وہ چیز نہیں پائی گئی جو شرط ہے وَهُوَ الْعَقْدُ مِنَ الْعَامِرِ اور وہ عامیر کی طرف سے عقد ہے تو لہذا یہ حانس نہیں ہوگا عامیر جو حکم دینے والا ہے جس نے وکیل کو حکم دیا ہے بیع و شرائع اجارے کا تو یہ جو عامیر ہے اس نے قسم اٹھائی تھی اور اس نے کیا قسم اٹھائی تھی میں بیع و شرائع اجارہ نہیں کروں گا تو اس کی طرف سے تو یہ فعل نہیں پایا گیا اس کے وکیل نے کیا ہے تو جب اس کی طرف سے یہ فعل نہیں پایا گیا تو یہ حانس بھی نہیں ہوا کیونکہ حانس ہونے کے لئے شرط تھی کہ یہ فعل اس کی طرف سے پایا جائے یعنی یہ قسم کھانے والے کی طرف سے تو کہتے ہیں فَلَمْ يُوجَدْ مَا هُوَ الشَّرْطُ تو وہ چیز نہیں پائی گئی جو شرط تھی وَهُوَ الْعَقْدُ مِنَ الْعَامِرِ اور وہ اس عقد کا ہونا آمیر کی طرف سے وَإِنَّمَا ثَابِتُ لَهُ حُقْمُ الْعَقْدِ اور وہ چیز جو ثابت ہوئی ہے اس عامیر کے لئے وہ عقد کا حکم ہے عامیر کے لئے صرف عقد کا حکم ثابت ہوگا مثلا ایک شخص نے دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ میرے لئے گاڑی خرید کر لاؤ تو گاڑی خریدنے کا عمل یہ عامیر نے نہیں کیا البتہ عقد کا حکم اس کے لئے ثابت ہو جائے گا عقد کا کیا حکم تھا کہ جب کوئی بیع کرتا ہے تو مبیع کا مالک بن جاتا ہے تو یہاں پر یہ جو مواقل ہے یہ اس گاڑی کا مالک بن جائے گا عقد کا حکم تو اس کے لئے ثابت ہوا ہے لیکن یہ عقد کرنے والا بھی نہیں اور حقوق عقد کا تعلق بھی اس سے نہیں ہے یہ معنی ہے وَإِنَّمَا ثَابِتُ لَهُ حُقْمُ الْعَقْدِ اور یہ جو عامیر ہے اس کے لئے تو عقد کا حکم یعنی ملکیت وغیرہ ہی ثابت ہے مگر یہ کہ یہ اس کی نیت کر لے انہوں نے آپ کو بتلا دیا اگر کوئی شخص بیع و شراء یا اجارے کی قسم کھا لے کہ میں یہ فعل نہیں کروں گا اور پھر وکیل کے ذریعے کروالے تو حانس نہیں ہوگا لیکن اگر یہ وکیل کی بھی نیت کر لیتا ہے اس نے یہ قسم کھائی کہ میں بیع و شراء اور اجارے کا فعل خود بھی نہیں کروں گا اور کسی اور کے ذریعے بھی نہیں کرواؤں گا تو پھر اس صورت میں وکیل سے کروائے گا تو حانس ہوگا ویسے حانس نہیں تو باقیدہ وکیل کی نیت کرے گا تو پھر حانس ہوگا یہ معنی ہے مگر یہ کہ قسم کھانے والا اس کی نیت کر لے کہ یہ فعل خود بھی نہیں کرے گا اور وکیل کے ذریعے بھی نہیں کروائے گا لئن نفیہ تشدیدن اس لیے کیونکہ اس کے اندر سختی کرنا ہے یہ خود اپنے لیے معاملے کو اور سخت بنا رہا ہے اس نے جو قسم کھائی تھی اس میں تو صرف یہ خود فعل کرے گا بیع و شراء یا اجارے کا تب حانس ہوگا لیکن اس نے وکیل کی بھی نیت کر لی اب تو معاملہ اور بھی سخت ہو گیا اب تو وکیل بھی اس کے لیے بیع و شراء کرے گا تو یہ پھر بھی حانس ہو جائے گا تو اس نے اپنے لیے سختی کو بڑھا دیا لہذا نیت کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لئن نفیہ تشدیدن اس لیے کیونکہ اس کے اندر سختی کرنا ہے یعنی اپنے اوپر وہ سختی کر رہا ہے او یکون الحالفو ذا سلطانی یا یہ کہ وہ قسم کھانے والا صاحب اختیار ہو ذا سلطان بھئی جیسے کہتے ہیں فلان جو ہے ذو مال ہے ذو مال کا کیا معنی مال والا اور حالت نصبی میں کیا کہیں گے ذا مال تو یہاں پر بھی ہے ذا سلطان یعنی جو اختیار والا ہے جو منصب اور عہدے والا ہے مراد ہے بادشاہ یا حاکم یا قاضی بادشاہ حاکم یا قاضی وغیرہ جو اونچے عہدے والے ہیں اور اونچے عہدے والے آپ جانتے ہیں کہ وہ بیع و شیرہ کا فیل خود نہیں کرتے بلکہ وہ کسی اور کو بھیج کر یہ بیع و شیرہ کا فیل کرتے ہیں تو اگر کسی اونچے عہدے والے نے اس طرح کی قسم کھا لی تو پھر اس صورت میں اس کے لئے اگر وکیل بھی بیع و شیرہ کرے گا تو یہ خانس ہو جائے گا وجہ یہ کہ اس کی عادت اور اس آدمی کا طریقہ ہی یہ ہے یہ خود تو بیع و شیرہ کرتا ہی نہیں اپنے وکیل کے ذریعے کرتا ہے اور پھر یہ قسم کھا رہا ہے تو معلوم ہوا جو اس کی عادت ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے قسم کھانے کا مقصد اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے خود تو یہ کرتا ہی نہیں ہے یہ بیع وغیرہ بھئی بلکہ یہ اپنی عادت سے اپنے آپ کو روکنا مقصود ہے یعنی جو اس کا معتاد طریقہ ہے بھئی لہذا یہ اپنے وکیل کے ذریعے بیع و شیرہ کروائے گا تو یہ خانس ہو جائے گا اور اگر خود بھی کرے گا پھر بھی خانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ قسم کھانے والا وہ صاحب اختیار ہو صاحب منصب ہو جو خود عقد نہیں کرتا وہ ایسا صاحب اختیار ہے جو عقد خود نہیں کرتا عقد کا خود متولین نہیں ہوتا بلکہ وکیل کے ذریعے کرواتا ہے تو اس کے لئے وکیل بھی اگر یہ فعل کرے گا تو یہ خانس ہو جائے گا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّا يَعْتَادُهُ اس لئے کیونکہ یہ اپنے آپ کو روک رہا ہے عمَّا يَعْتَادُهُ اس چیز سے جو اس کی عادت ہے اور اس کی عادت تو کیا ہے وکیل بنانا تو یہ اس سے اپنے آپ کو قسم کھا کر گویا اپنے آپ کو روک رہا ہے لہذا وکیل بھی اس کے لئے بیع و شیرہ کرے گا تو یہ حانس ہو جائے گا یہ معنی ہے لئنہو یمنع نفسہو عمّا یعتادوہو اس لئے کیونکہ یہ اپنی ذات کو روک رہا ہے اس چیز سے جس کی اس کو عادت ہے آگے دیکھئے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ اَوْ لَا يُطَلِّقُ اَوْ لَا يُعْتِقُ فَوَكَّلَ بِدَالِكَ حَنِسَ میں نے آپ کو بتلایا کہ بیع و شیرہ کے اندر بھی نیابت جاری ہوتی ہے اور نکاح تلاق وغیرہ میں بھی نیابت جاری ہوتی ہے ان میں آدمی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے لیکن بیع و شیرہ میں حقوق کا تعلق عاقد سے ہوتا ہے لہذا اگر وکیل کر بھی لے گا بیع و شیرہ تو وہ قسم کھانے والا حانس نہیں لیکن نکاح تلاق وغیرہ میں حقوق عاقد کا تعلق معاقل سے ہوتا ہے لہذا نکاح اور تلاق وغیرہ کی قسم کھائی تو اگر اپنے وکیل کے ذریعے بھی نکاح کرے گا یا تلاق دے گا تو اس صورت میں بھی یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں ومن حلف لا یتزوجو اور جی شخص نے قسم کھالی کہ وہ نکاح نہیں کرے گا او لا یتلقو یا وہ تلاق نہیں دے گا او لا یعتقو یا وہ آزاد نہیں کرے گا فوقل بزالک پھر اس نے اس پر وکیل بنا دیا اس نے کسی دوسرے کو وکیل بنا دیا حانسہ تو حانس ہو جائے گا یعنی اس وکیل نے وہ فیل کر لیا صرف وکیل بنانے سے حانس نہیں ہوگا دو ظاہر عبارت سے لگتا ہے فوقل بزالک حانسہ کس نے وکیل بھی بنا دیا تو حانس ہو جائے گا نہیں مانا یہ ہے اس نے وکیل بنا دیا اور وکیل نے وہ فیل کر لیا تو پھر یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں فوقل بزالک تو اس نے اس پر وکیل بنا دیا حانسہ تو یہ حانس ہو جائے گا لئن الوکیل فی حادہ سفیر و معبرن اس لئے کیونکہ وکیل اس کے اندر یعنی نکاح طلاق وغیرہ کے اندر سفیرن یہ صرف سفیر ہے پیغام پہنچانے والا ہے و معبرن اور صرف الفاظ کی زبان سے تعبیر کرنے والا ہے الفاظ کو زبان سے ادا کرنے والا ہے تو مثلا نکاح کے اندر ایک شخص دوسرے کو اپنا وکیل بنا کر بھیجتا ہے تو یہ وکیل جو ہے صرف پیغام پہنچا رہا ہے اور یہ صرف الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے حقوق کا تعلق اس سے اس وکیل سے نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئے ان الوکیل فیہادہ سفیرن و معبرن اس لئے کیونکہ وکیل اس کے اندر پیغام رسان ہے اور زبان سے الفاظ کو تعبیر کرنے والا ہے وَلِهَادَ لَا يُضِیفُهُ إِلَى نَفْسِهِ بَلْ إِلَى الْآمِرِ اور اسی لئے وہ وکیل اس حقت کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا بلکہ آمیر کی طرف کرتا ہے ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ جا کر میرا وہاں نکاح پڑھا دو میرا نکاح کروا دو تو یہ وکیل چلا گیا اب وکیل جا کر یہ نہیں کہے گا کہ میں اس عورت سے نکاح کرتا ہوں بلکہ معاقل کا نام لے گا میں فلان کا اس عورت سے نکاح کرواتا ہوں تو معلوم ہوا وکیل صرف پیغام رسان ہے صرف بات زبان سے ادا کر رہا ہے اور حقوق تعلق معاقل سے ہے اس لئے معاقل کا یہ بقاعدہ نکاح طلاق اور اعتاق وغیرہ میں اس کا نام ذکر کرتا ہے اس کی طرف عقد کی نسبت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نکاح کرواتا ہوں یا اس کی طرف سے میں طلاق دیتا ہوں یا اس کی طرف سے میں غلام آزاد کرتا ہوں تو کہتے ہیں وَلِهَادَ لَا يُضِیفُهُ إِلَى نَفْسِهِ اور اس لئے وکیل اس عقاد کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا بلئے الالآمیری بلکہ حکم دینے والے کی طرف نسبت کرتا ہے وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إِلَى الْآمِرِ لَا إِلَيْهِ اور اس عقد کے حقوق جو ہیں وہ آمیر کی طرف لوٹتے ہیں لا إلَيْهِ نہ کہ وکیل کی طرف یعنی معاقل کی طرف حقوق لوٹتے ہیں نہ کہ وکیل کی طرف وَلَا قَالَ عَنَيْتُ عَلَّا أَتَكَلَّمَ بِهَا لَمْ يُدَيَّن فِي الْقَضَاءِ خَاسَتًا بھئی صورت یہ ہے ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا یا میں طلاق نہیں دوں گا یا میں اعتاق نہیں کروں گا اور پھر اس نے اپنے وکیل کے ذریعے وکیل کے ذریعے اس نے یہ عمل کروا لیا تو آپ نے اس کا حکم پڑھ لیا کہ اس صورت میں یہ شخص حانس ہو جائے گا لیکن وہ شخص کہتا ہے نہیں میں حانس نہیں ہوں کیونکہ میں نے جب کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا میرا مطلب تھا میں خود نہیں کروں گا یا میں طلاق نہیں دوں گا میرا مطلب تھا میں خود طلاق نہیں دوں گا یا میں نے کہا تھا اعتاق نہیں کروں گا میرے مطلب تھا میں خود اعتاق نہیں کروں گا تو میں نے خود تو یہ فعل نہیں کیا یہ تو میرے وکیل نے کیا ہے کہتے ہیں اس صورت میں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم کہیں گے اگر آپ کی یہی نیت کی تو معاملہ اسی طرح ہے لیکن اگر بات قاضی تک چلی گئی تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا تو یہ معنی ہے اور اگر وہ قسم کھانے والا کہتا ہے کہ میری مراد یہ تھی کہ میں اس پر خود تکلم نہیں کروں گا یعنی خود اپنی زبان سے نکاح یا طلاق وغیرہ نہیں دوں گا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضا کے اندر خاص طور پر خاص طور پر قضا میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی معلوم ہوا دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی وَسَنُشِيرُ إِلَى الْمَعْنَى فِي الْفَرْقِ انشاء اللہ تعالی وَسَنُشِيرُ إِلَى الْمَعْنَى معنی کا لفظ میں نے آپ کو بتلایا تھا فقہ کی کتابوں میں علت اور سبب کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے تو اس کی علت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں آگے ہم فرق بیان کریں گے دو تین سطروں کے بعد ہی صاحبِ ہدایہ فرق بیان کریں گے تو وہاں پر کہتے ہیں ہم اس کا سبب بتلائیں گے تو کہتے ہیں وَسَنُشِيرُ إِلَى الْمَعْنَى فِي الْفَرْقِ اور عن قریب ہم اشارہ کریں گے إِلَى الْمَعْنَى اس کے سبب کی طرح فِي الْفَرْقِ کس میں؟ فرق میں یعنی جہاں ہم فرق بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی آگے دیکھئے وَلَوْحَلَ فَلَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ اَوْ لَا يَزْبَحُ شَاتَهُ فَأَمْرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ يَحْنَسُ فِي يَمِينِهِ اور افعال آگے افعالِ حصیہ افعالِ حصیہ جو آنکھوں سے نظر آئیں تو ان کا بیان ان میں اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے تو کیا اس کے اندر بھی وکیل کے کرنے سے وہ حانس ہوگا یا نہیں تو کہتے ہیں مثلا ایک شخص نے کہا کہ واللہ میں اپنے غلام کی پٹائی نہیں کروں گا اور پھر کسی دوسرے کو وکیل بنایا کہ میرے غلام کی پٹائی کرو کہتے ہیں حانس ہو جائے گا حانس ہو جائے گا وجہ یہ کہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچ رہا ہے پھر غلام کے دل میں خوف آ جائے گا وہ اس کی زیادہ اطاعت کرے گا تو لہذا وکیل کا کرنا بھی اس آدمی کے کرنے کی طرح ہی ہے لہذا یہ حانس ہوگا یا اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنی بھیڑ بکری زیبا نہیں کروں گا اور پھر اس نے کسی اور سے کہا اور اس نے اس کے لئے بھیڑ بکری زیبا کر دی تو اس صورت میں بھی یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ اس کا فائدہ اسی شخص کو ہے اور نیز یہ غلام کی پٹائی یا بکری کا زیبا کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حقوق کا تعلق کرنے والے سے ہو اس کے تو کوئی حقوق وغیرہ نہیں ہے یہ کوئی عقد وغیرہ تو نہیں ہو رہا کہ جس کے حقوق ہوں بھئی بیع وغیرہ کے مسئلے میں حقوق کا تعلق عاقد سے ہوتا تھا تو وہاں وکیل کے ذریعے کروا لیتا تھا تو حانس نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں غلام کی پٹائی کروانا ہے یا بکری کو زیبا کروانا اس کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے اور فائدہ بھی کس کو پہنچ رہا ہے معاکل کو اور اس کے کوئی ایسے حقوق بھی نہیں ہے جو اس فیل کے کرنے والے کے ساتھ متعلق ہوں لہذا یہ فیل چاہیے خود کرے پھر بھی حانس ہو جائے گا اور اپنے وکیل کے ذریعے کروائے تو بھی حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَوْحَلَ فَلَا يَعْزْهَرِبُوا عَبْدَهُ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے غلام کی پٹائی نہیں کرے گا اَوْلَا يَعْزْبَحُ شَاتَهُ یا وہ اپنی بھیڑ بکری زبا نہیں کرے گا شاد کا لفظ بھی عموماً طلبہ اس کا ترجمہ بکری کے کرتے ہیں یاد رکھو شاد صرف بکری کو نہیں کہتے ہیں بلکہ بھیڑ بکری دونوں جنسوں کو یہ شامل ہے بھئی تو کہتے ہیں یا اس نے قسم اٹھائی کہ اَوْلَا يَعْزْبَحُ شَاتَهُ کہ وہ اپنی بھیڑ بکری کو زبا نہیں کرے گا فَأَمَرَ غَيْرَهُ پھر اس نے کسی دوسرے کو حکم دیا اس کام کا فَأَفَعَالَتُ اس نے ایسا کر دیا يَحْنَسُ فِي يَمِينِهِ تو یہ شخص اپنی قسم میں حانس ہو جائے گا لِأَنَّ الْمَالِكَ لَهُ وِلَا يَتُزَرْبِ عَبْدِهِ وَزَبْحِشَاتِهِ اس لیے جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنے غلام کی پٹائی کی ولایت ہوتی ہے اور اسی طرح اپنی بھیڑ بکری کے زبا کرنے کی ولایت ہوتی ہے جب مالک خود اپنے غلام کی پٹائی کر سکتا ہے تو دوسرے کو بھی اپنا نائب بنا سکتا ہے مالک جب خود اپنی بھیڑ بکری کو زبا کر سکتا ہے تو دوسرے کو بھی اپنا نائب بنا سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَالِكَ لَهُ وِلَا يَتُزَرْبِ عَبْدِهِ وَزَبْحِشَاتِهِ اس لیے کیونکہ مالک جو ہے اس کو اپنے غلام کی پٹائی اور اپنی بیڑ بکری کے زبا کی ولایت ہوتی ہے فَيَمْ لِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرَهُ تو یہ مالک ہے کہ غیر کو اس کا متولی بنا دے تَوْلِيَا بَيْ وَلَّا يُوَلِّي تَوْلِيَتَن کسی دوسرے کو کسی کام کا ذمہ دار بنانا تو مالک کو خود جب یہ اختیار ہے تو یہ اختیار وہ دوسرے کو بھی دے سکتا ہے تو فَيَمْ لِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرَهُ تو یہ مالک ہے کہ غیر کو اس کا متولی بنا دے یعنی یہ بتلانا چاہتے ہیں ان افعال میں نیابت جاری ہوتی ہے ان میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں لیکن وکیل کا کرنا بھی موکیل کے کرنے کی طرح ہی ہے لہذا وکیل بھی کرے گا تو یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَيَمْ لِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرَهُ تو یہ غیر کو بھی اس کام کا ذمہ دار بنانے کا مالک ہے پھر اس کام کا نفع جو ہے آمیر یعنی معاقل کو لوٹ رہا ہے غلام کی پٹائی ہوگی تو غلام اس کا زیادہ فرما بردار ہو جائے گا اور بکری اس کے لئے زبا ہوگی تو اس آمیر کے لئے آسانی ہو جائے گی تو دیکھو نفع کس کو پہنچ رہا ہے آمیر کو یعنی اس کا نفع بھی آمیر کو پہنچ رہا ہے اور یہاں کوئی ایسے حقوق بھی نہیں ہے جو اس فیل کے کرنے والے کے ساتھ مطالق ہوں لہذا وکیل کا کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے موکل کا کرنا لہذا موکل حانس ہو جائے گا کہتے ہیں سُمَّمَن فَعَتُهُ رَاجِعَتٌ إِلَى الْآمِرِ پھر اس کام کا نفع جو ہے وہ حکم دینے والے کی طرف لوٹتا ہے فَيُجْعَلُ هُوَ مُبَاشِرًا تو اسی کو سرانجام دینے والا قرار دیا جائے گا اس لئے کیونکہ اس فیل کے ایسے حقوق نہیں ہیں جو معمور یعنی وکیل کی طرف لوٹ رہے ہوں تو حقوق کا تعلق بھی وکیل سے نہیں اور نیس فائدہ بھی کس کو لوٹ رہا ہے موکل کو تو وکیل کا فیل بھی اسی آمیر کے فیل کی طرح ہوا تو یہ حانس ہو جائے گا بھئی یہاں لفظ آیا زَبْحُن بھئی یاد رکھو ایک لفظ ہے زَبْحُن زَال کے فتحہ کے ساتھ اور ایک زِبْحُن زَال کے کسرہ کے ساتھ زَبْحُن زَال کے فتحہ کے ساتھ ہو تو یہ مستر ہے اس کا معنی ہے زبا کرنا اور اگر زِبْحُن زَال کے کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو زبا کیا جاتا ہے جس کی قربانی کی جاتی ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ عَلَّا أَتَوَلَّا دَالِكَ بِنَفْسِ دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ بھئی صورت مسئلہ یہ ہے آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیا کہ اگر کسی شخص نے غلام کی پٹائی نہ کرنے کی قسم کھائی یا بکری کو زبا نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر وکیل کے ذریعے یہ فیل کروایا تو بھی یہ شخص حانس ہو جائے گا لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ میری مراد تو یہ تھی کہ میں خود یہ فیل نہیں کروں گا تو جب میرے وکیل نے کیا ہے میں نے خود تو نہیں کیا لہٰذا میں حانس نہیں ہوں تو کہتے ہیں اس صورت میں دیانتاً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور بھی اس کی تصدیق کرے گا قاضی بھی اس کی تصدیق کرے گا تو کہتے ہیں ولو قالا عنیتو اللہ اتولا ذالک بنفسی اور اگر اس قسم کھانے والے نے کہا عنیتو کہ میری مراد یہ تھی اللہ اتولا ذالک بنفسی کہ میں خود متولی نہیں بنوں گا اس کام کا یعنی میں خود اس کام کو سرانجام نہیں دوں گا تو دوئینا فی القضائی تو قضاء کے اندر بھی اس کی تصدیق کی جائے گی بخلاف ما تقدم من تلاق وغیری ہی بخلاف اس کے جو ما قبل میں گزر گیا یعنی تلاق وغیرہ تلاق نکاح اور اعتاق میں اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد تو یہ تھی کہ میں خود نکاح نہیں کروں گا یہ تو میرے وکیل نے کروایا ہے تو وہاں دیانتا تو اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاءان نہیں کی جائے گی لیکن یہاں پر دیانتا بھی تصدیق کریں گے اور قضاءان بھی اب اس کی وجہ بھی آگے صاحبہ ہدایہ ذکر فرمائیں گے وَوَجْهُ الْفَرْقِ اب بھئی فرق کی وجہ آگئی فرق کی وجہ وہ جو صاحبہ ہدایہ نے دو تین سطریں پہلے وعدہ کیا تھا وَسَنُشِيرُ الْمَعْنَا فِي الْفَرْقِ کی سبب کی طرف ہم اشارہ کریں گے فرق کے اندر اب وہ فرق ذکر کرنے لگے ہیں تو اب یہ دونوں کا فرق بیان کریں گے نکاح اور طلاق کی اندر اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ تھا کہ میں خود یہ کام نہیں کروں گا تو قضاءن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور غلام کی پٹائی اور بکری کے زبا کرنے میں اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد یہ تھی کہ میں خود یہ فعل نہیں کروں گا تو یہاں اس کی قضاءن بھی تصدیق کی جائے گی تو ان دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے تو اب اسے بیان کریں گے صاحبہ ہدایہ کہتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ اور فرق کی وجہ یہ ہے تو دیکھو فرق آیا کن دو چیزوں میں کس قسم کے افعال میں کچھ ہیں افعال حصیہ جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں جیسے غلام کی پٹائی کرنا یا بکری کو زبا کرنا یا اس جیسا کوئی اور کام ہے وہ افعال حصیہ جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور نکاح طلاق اور اعتاق یہ تو صرف زبان سے کہنے سے ہو جاتے ہیں تو یہ افعال حصیہ نہیں ہیں بھئی افعال حصیہ نہیں یعنی یہ آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتے بھئی فعل حصی ہے اس کا تو ہمیں اثر آنکھوں سے نظر آتا ہے بکری زبا کی ہے تو بکری زبا ہو گئی زبا شدہ ہمیں نظر آ رہی ہے غلام کی پٹائی ہو رہی ہے تو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے بھئی تو یہ افعال حصیہ ہیں اور وہ جو نکاح طلاق وغیرہ ہیں وہ افعال حکمیہ ہیں وہ کیا ہیں افعال حکمیہ ہیں یعنی حکم کے اعتبار سے وہ افعال ہیں یعنی ان کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہے تو یہ دونوں میں فرق کیوں کیا گیا افعال حصیہ میں قضاءن بھی تصدیق کی جائے گی اور افعال حکمیہ کے اندر قضاءن تصدیق نہیں کی جائے گی اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ وجہ الفرق اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ انت طلاقہ لیسہ الا تکلما کہ طلاق نہیں ہے مگر تکلم کرنا بات کرنا بکلام ایسے کلام پر یفضی الہ وقوع طلاق علیہا جو پہنچا دے اس عورت پر طلاق کے واقع ہونے تک بھئی طلاق کس چیز کا نام ہے زبان سے ایسے لفظ ادا کرنا جس سے اس عورت کو طلاق ہو جائے اعتاق کس چیز کا نام ہے زبان سے ایسے لفظ کہنا جس سے غلام آزاد ہو جائے نکاح کس چیز کا نام ہے زبان سے ایسے الفاظ کہنا جس سے جس سے نکاح مناقض ہو جائے تو معلوم ہوا نکاح اعتاق طلاق وغیرہ یہ سب الفاظ پر تکلم کو کہتے ہیں تو ان الفاظ کو چاہیے خود ادا کرے چاہے کسی دوسرے کے ذریعے کہ ہلوا دے دونوں کا ایک ہی حکم ہے نکاح اعتاق اور طلاق وغیرہ یہ صرف زبان سے تکلم کا نام ہے تو چاہے یہ خود اس کو کرے چاہے کسی دوسرے کے ذریعے کروائے دونوں کا ایک ہی حکم ہے تو کہتے ہیں وہ وجہ الفرقی اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ انہا طلاق لیسا الا تکلمن کہ طلاق نہیں ہے مگر یہ کہ تکلم کیا جائے بِقَلَامِن ایسے کلام پر یفضی الہ وقوع تلاق علیہ جو اس عورت پر تلاق واقع ہونے تک پہنچا دے وَالْأَمْرُ بِذَالِكَ مِسْلُ تَقَلُمِ بِهِ اور اس کا حکم دینا بھی اس پر تکلم کی طرح ہی ہے وکیل کو کہنا بھی خود کرنے ہی کی طرح ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْأَمْرُ بِذَالِكَ مِسْلُ تَقَلُمِ بِهِ اور اس چیز کا حکم دینا بھی اس پر تکلم کی طرح ہی ہے یعنی گویا خود ہی کرنے کی طرح ہے یعنی یوں کو وکیل کو تلاق کا کہنا بھی خود تلاق دینے کی طرح ہے وکیل کا نکاح کرنا بھی خود نکاح کرنے کی طرح ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْأَمْرُ بِذَالِكَ مِسْلُ تَقَلُمِ بِهِ اور اس کا حکم دینا بھی اس پر تکلم کرنے کی مثل ہے وَالْلَفْزُ يَنْتَزِمُهُمَا اور یہ لفظ دونوں کو شامل ہے وَالْلَفْزُ یاد رکھو اس سے مراد وہ جو یمین اس نے ذکر کی تھی وہ جو اس نے یمین ذکر کی تھی کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا تو چاہے یہ خود نکاح کرے چاہے وکیل کے ذریعے نکاح کروا یہ قسم دونوں کو شامل ہے دونوں صورتوں میں یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ وکیل کے ذریعے بھی کروایا نکاح تو اس نے نکاح کر لیا یا اسی طرح اس نے کہا تھا واللہ میں طلاق نہیں دوں گا تو یہ لفظ دونوں کو شامل ہے خود طلاق دے پھر بھی کہتے ہیں اس نے طلاق دے دی اور وکیل کے ذریعے طلاق دے پھر بھی کہتے ہیں اس نے طلاق دے دی تو یہ جو اس نے قسم کھائی تھی اس کے لفظ دونوں کو شامل ہیں چاہے یہ خود اس فیل کو کرے چاہے اس کا وکیل اس فیل کو کرے تو کہتے ہیں اور یہ جو لفظ ہے یمین کا یہ دونوں کو شامل ہے یعنی اس کے فیل کو بھی اور اس کے وکیل کے فیل کو بھی تو جب اس نے اس پر تکلم کی نیت کر لی تو اس نے عام کے اندر خصوص کی نیت کر لی بھئی دیکھئے اس نے جو قسم ذکر کی کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا تو چاہیے نکاح کر لے یہ اس کو بھی شامل ہے اور وکیل اس کا نکاح کروا دے یہ اس کو بھی شامل ہے معلوم ہوا یہ لفظ عام ہیں یہ لفظ عام ہیں اس کے اپنے نکاح کرنے کو بھی شامل اور وکیل کے نکاح کرنے کو بھی شامل ہیں اور پھر بعد میں یہ کہتا ہے وکیل کے ذریعے نکاح کروا کے کہ میں تو خانس نہیں ہوا میری تو یہ نیت تھی کہ میں خود نہیں کروں گا اور میں نے تو خود نکاح نہیں کیا بھئی میرے تو وکیل نے نکاح کروایا ہے لہذا میں خانس نہیں معلوم ہے اس کے الفاظ عام ہیں جو اس کے نکاح کروانے کو بھی شامل ہے اور وکیل کے نکاح کروانے کو بھی شامل اور اس عام میں سے وہ خاص کی یعنی صرف اپنی نیت کرتا ہے اور اب پڑھ چکے ہیں عام کے اندر خاص کی نیت جائز ہے عام کے اندر خاص کی نیت جائز ہے ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں تعام نہیں کھاؤں گا اب تعام کا لفظ تو عام ہے دنیا کے ہر کھانے کو تعام کہتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے میری نیت تو تھی فلا قسم کا کھانا تو کہتے ہیں یہ عام کے اندر خاص کی نیت کر رہا ہے لفظ ہے عام اور نیت کر رہا ہے ایک خاص کی تو یہ دیانتاً اس کی تصدیق کی جاتی ہے قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جاتی یہاں پر بھی اس نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ اس کے فعل کو بھی شامل ہیں اور اس کے وکیل کے فعل کو بھی شامل ہیں تو ان دونوں میں سے وہ اپنی نیت کرتا ہے کہ میرا مطلب تو یہ تھا میں خود نہیں کروں گا تو اس نے عام کے اندر خاص کی نیت کر لی تو دیانتاً تو تصدیق کی جائے گی لیکن قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے ظاہر تو یہی ہے اس نے عام لفظ ذکر کیے تھے لہذا یہ خود نہیں کہہ کرے تب بھی حانس ہونا چاہیے وکیل کروائے تو پھر بھی حانس ہونا چاہیے تو کہتے ہیں فیدان و تکلم بھی تو جب اس نے اس پر تکلم کی نیت کر لی فقد نوال خصوص فی العام میں تو اس نے عام کے اندر خصوص کی نیت کر لی یعنی عام کے اندر خاص کی نیت کر لی فیدین دیانتاً لا قضاءً تو اس کی دیانتاً تصدیق کی جائے گی نہ کہ قضاءً دیانتاً تصدیق کی جائے گی لیکن قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے باقی وہ افعال حصیہ وہ جو غلام کی پٹائی تھی یا بکری کو زبا کرنا جو آنکھوں سے فیل نظر آتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے میری تو یہ نیت تھی کہ میں خود پٹائی نہیں کروں گا یا میں خود زبا نہیں کروں گا لہذا میں خانس نہیں ہوں تو اس میں قضاءً بھی تصدیق کی جائے گی وجہ یہ کہ یہ افعال حصیہ ہیں اور ظاہر آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ غلام کی پٹائی یہ خود نہیں کر رہا اس کا وکیل ہے وہ پٹائی کر رہا ہے اور ظاہر آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ خود بکری کو زبا نہیں کر رہا بلکہ اس کا وکیل زبا کر رہا ہے تو یہاں افعال حصیہ کے اندر بھی فیل کی نسبت معاقل کی طرف کرتے ہیں کہ یہ فیل اس معاقل نے کیا ہے لیکن وہ مجازن نسبت کی جاتی ہے حقیقت میں تو اس نے یہ فیل نہیں کیا مجازن کی یہ چونکہ حکم دینے والا تھا اس لیے یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیل اس نے کیا ہے تو حقیقت میں تو اس نے یہ فیل کیا ہی نہیں اس کے وکیل نے کیا ہے تو اس نے بھی کہا کہ میری تو یہ نیت تھی کہ میں خود نہیں کروں گا کہ میں خود نہیں کروں گا اور میں نے تو خود نہیں کیا میرے تو وکیل نے یہ فیل کیا ہے تو لہذا اس صورت میں قضاءن بھی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ اپنے کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا ہے حقیقی معنی کیا تھا خود پٹائی کرے یا خود زبا کرے تو پھر حانس ہوتا ہے اور کوئی اور کرے تو حانس نہیں ہوتا تو یہ اپنے کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا ہے لہذا قضاءن بھی اس کی تصدیق کی جائے گی تو کہتے ہیں تو یہ تو فیل حصی ہیں جن کو جانا جاتا ہے ان کے اثر سے فیل حصی کو اس کے اثر سے جانا جاتا ہے فیل حصی کا اثر سب کو نظر آتا ہے بھئی وہ غلام کی پٹائی کر رہا ہے تو سب کو وہ پٹائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بکری کو زبا کر رہا ہے تو سب کو بکری زبا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو فیل حصی کی پہچان اس کے اثر سے ہوتی ہے اور جب دوسرے نے یہ فیل کیا تو اس فیل کا اثر پایا گیا اور یہ جو فیل کا اثر پایا گیا یہ آمیر نے یہ اثر پیدا کیا یا معمور یعنی وکیل نے وکیل نے یہ اثر پیدا کیا ہے توجہ ہے تو وہاں حقیقتاً وہ فیل کرنے والا وہ وکیل ہی ہے وہ پٹائی کر رہا ہے یا وہ بکری زبا کر رہا ہے اور یہ جو آمیر کی طرف فیل کی ہم نسبت کرتے ہیں بھئی جب آپ کسی چیز میں دوسرے کو وکیل بناتے ہیں کہ یہ کام کر دو تو اس کام کرنے کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں آمیر کی طرف تو یہ جو آمیر کی طرف یہاں اس بکری کے زبا کرنے یا غلام کے پٹائی کرنے کی نسبت ہو رہی ہے یہ مجازن ہے یہ حقیقت میں وہ ذر والا فیل یہ نہیں کر رہا حقیقت کے اندر اس بکری کو یہ نہیں زبا کر رہا کیونکہ اس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ وکیل کر رہا ہے تو جو آمیر کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ مجازن کی جاتی ہے تو جب اس نے کہا کہ جب میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ میں اپنے غلام کی پٹائی نہیں کروں گا یا اپنی بکری زبا نہیں کروں گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا میں خود اپنے ہاتھ سے یہ فیل نہیں کروں گا تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کی قضاءن بھی تصدیق کی جائے گی کیونکہ یہ اپنے کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا ہے یہ بھئی جب وکیل نے زبا کیا ہے بکری کو تو حقیقتاً وکیل نے زبا کیا ہے یا حقیقتاً اس آمیر نے زبا کیا ہے حقیقتاً تو وکیل نے زبا کیا ہے تو یہ بھی اپنے کلام کی حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا ہے کہ میرا مطلب یہ تھا میں اپنے ہاتھ سے نہیں کروں گا تو یہ تو کلام کا حقیقی معنی ہے اور وہ جو ہم اس کی طرف نسبت کرتے بھی تھے وہ تو مجاز تھا بھئی تو جب یہ اپنے کلام کی حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا ہے تو قضاءن بھی تصدیق کی جائے گی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ زبا کرنا اور پیٹائی کرنا یہ تو ایسا فعل حصی ہے جس کو اس کے اثر سے جانا جاتا ہے سبب بھئی سبب تصبیب کا مانا ہے سبب بننا اور اس فعل کی جو نسبت کی جاتی ہے آمیر کی طرف بتصبیبی یہ سبب بننے کی وجہ سے ہے مجازن بیتبار مجاز کے اس فعل کی جو نسبت آمیر کی طرف کی جاتی ہے وہ مجازن سبب بننے کی وجہ سے ہے بھئی یعنی مجازن آمیر کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَنْنِسْبَتُ اِلَى الْآمِرِ بِتْتَسْبِبِ مَجازن اور اس فعل کی نسبت جو آمیر کی طرف کی جاتی ہے وہ سبب بننے کی وجہ سے ہے مجازن یعنی مجازی طور پر فَإِذَا نَوَلْ فِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوَلْ حَقِيقَتَ تو جب اس نے فعل کو خود کرنے کی نیت کی فَقَدْ نَوَلْ حَقِيقَتَ تو تحقیق اس نے حقیقت کی نیت کی اپنے کلام کی حقیقت کی یعنی حقیقی معنی کی نیت کی ہے فَيُصَدَّقُ دِيَانَتَوْا وَقَزَعَنُ تو دیانتاً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضان بھی اس کی تصدیق کی جائے گی آگے دیکھئے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَظْرِبُ وَلَدَهُ فَأَمَرَ انْسَانًا فَزَرَبَهُ لَمْ يَحْنَسْ فِي يَمِينِهِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنے بیٹے کی پٹائی نہیں کروں گا پھر اس نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ میرے بیٹے کی پٹائی کرو اس دوسرے شخص نے اس کے بیٹے کی پٹائی کر دی تو کیا یہ خانس ہوگا یا خانس نہیں کہتے ہیں نہیں یہ خانس نہیں ہوگا تو اس پر اشکال ہوتا ہے ابھی آپ نے ہمیں اوپر غلام کا مسئلہ بتلایا تھا کہ غلام کے اندر وہ قسم کھاتا ہے میں غلام کی پٹائی نہیں کروں گا اور پھر کسی وکیل کے ذریعہ غلام کی پٹائی کرواتا ہے تو یہ خانس ہو جاتا ہے اور بیٹے کا مسئلہ بھی بھی آئین ہی اسی کی طرح ہے یہاں بیٹے کے مسئلے کے اندر بھی بیٹے کی پٹائی وکیل اس کے کہنے پر کر رہا ہے اور یہ فعل حصی ہے لہذا اس کے اندر اس کہنے والے کو خانس ہونا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں یہ خانس نہیں ہوگا تو وجہ آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ بھئی دیکھو وہ جو غلام کی پٹائی تھی وہ اور چیز تھی یہ بیٹے کی پٹائی اور چیز ہے غلام کی پٹائی کا فائدہ معاقل کو ہو رہا تھا کہ غلام کی پٹائی ہوگی تو غلام اس معاقل کے حکم کی زیادہ تعمیل کرے گا اس کا حکم زیادہ مانے گا جبکہ بیٹے کی پٹائی کا فائدہ بیٹے کو ہی ہے اس کی اصلاح ہوگی اس کی اصلاح ہوگی وہ عدب سیکھے گا تو لہذا دونوں میں فرق ہے غلام کی پٹائی سے آمیر کا فائدہ تھا اور بیٹے کی پٹائی سے بیٹے کا فائدہ ہے تو کہتے ہیں وَمَن حَلَفَ اللَّا يَعْذْرِبُوا وَلَدَهُ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی اولاد کی پٹائی نہیں کرے گا فَأَمَرَا اِنسَانًا فَزَرَبَهُ تو اس نے ایک انسان کو حکم دیا اس نے اس بیٹے کی پٹائی کی لَمْ يَحْنَسْ فِي يَمِينِهِ تو یہ شخص اپنی قسم کے اندر حانس نہیں ہوگا لِأَنَّ مَن فَعْتَذَرْ بِالْوَلَدِ عَائِدَةٌ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ بیٹے کی پٹائی کا جو نفع ہے عَائِدَةٌ إِلَيْهِ وہ اسی بیٹے کی طرف لوٹ رہا ہے یعنی اصل نفع بیٹے کو ہی ہے کچھ نفع تو باپ کو بھی ہوگا اس کا بیٹا ٹھیک راستے پر آ جائے گا لیکن اصل فائدہ کس کا ہے بیٹے کا فائدہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی وہ عدب سیکھ لے گا وہ راہ راست پر آ جائے گا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَن فَعْتَذَرْ بِالْوَلَدِ عَائِدَةٌ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ بیٹے کی پٹائی کا جو نفع ہے وہ بیٹے کی طرف ہی لوٹتا ہے وَهُوَ تَعَدُّبُ وَتَسَقُّفُ تَعَدُّب کا معنی ہے عدب سیکھنا تَسَقُّف سا کے ساتھ ہے تَسَقُّف کا معنی ہے اصلاح ہونا کہتے ہیں وَهُوَ تَعَدُّبُ وَتَسَقُّفُ اور وہ عدب سیکھنا ہے اور اصلاح ہونا ہے یہ بیٹے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو وہ عدب سیکھ رہا ہے اور اس کی اصلاح ہو رہی ہے فَلَمْ يُنْسَبْ فِعْلُهُ إِلَى الْآمِرِ لہذا اس وکیل کے فعل کی نسبت نہیں کی جائے گی آمیر کی طرف بخلاف الامری بزر بالعبدی بخلاف غلام کی پٹائی کا حکم دینے کے لِأَنَّ مَنْفَعَتَ الْإِعْتِمَارِ بِأَمْرِهِ اعتمار کہتے ہیں تعمیل کرنا لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ اس لیے کیونکہ غلام کی پٹائی کا جو نفع ہے الْإِعْتِمَارُ بِأَمْرِهِ وہ آمیر کے حکم کی تعمیل کرنا ہے غلام کی پٹائی کا نفع وہ جو آمیر ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے فَيُضَافُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ تو لہذا اس فعل کی نسبت آمیر کی طرف کی جائے گی کہ فائدہ اس کو مل رہا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ الْإِعْتِمَارُ بِأَمْرِهِ اس لئے کیونکہ غلام کی پٹائی جو ہے اس کا نفع الْإِعْتِمَارُ بِأَمْرِهِ وہ آمیر کے حکم کی تعمیل ہے فَيُضَافُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ لہذا آمیر کی طرف اس فعل کی نسبت کی جائے گی وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ اِنْ بِعْتُ لَكَ هَذَا صَوْبَ فَامْرَأَتُهُ تَالِقٌ فَلَبَّسَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ صَوْبَهُ فِي سِيَا بِالْحَالِسِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَحْنَسَ بھئے یاد رکھو اس مسئلے کے لئے ایک دو باتیں سمجھ لیں بھئے یاد رکھو یہاں لام اختصاص سے متعلق ہے یہ مسئلہ لام اختصاص اس نے قسم کھانے والے نے کیا کہا ہے اِنْ بِعْتُ لَكَ هَذَا صَوْبَةُ لَكَ دیکھو یہ لام آیا ہے اور اس کو لام اختصاص کہتے ہیں یہ اختصاص کا فائدہ دیتا ہے کہ ایک چیز خاص ہے دوسری چیز کے ساتھ جیسے عربی میں کہتے ہیں جھول ایک کپڑا ہوتا ہے جو گھوڑے کی پشت پر ڈالا جاتا ہے زین کے نیچے رکھا جاتا ہے جھول جو ہے وہ خاص ہے گھوڑے کے ساتھ تو یہ لام کس لیے آتا ہے اختصاص کے لئے تو دیکھو اس نے بتلا دیا کہ جھول کا اختصاص ہے گھوڑے کے ساتھ تو یہاں پر بھی یہ لام اختصاص سے متعلق مسائل ذکر ہوں گے بھائی بھائی ایک ہے فیل اور ایک ہے عین فیل کے اندر بھی اختصاص ہو سکتا ہے اور عین یعنی کوئی چیز ہے اس کے اندر بھی اختصاص ہو سکتا ہے عین مثلاً کتاب ہے یہ کتاب آپ کی ملکیت ہے تو ہم کہیں گے یہ کتاب آپ کی ہے یعنی آپ کے ساتھ اس کا اختصاص ہے یعنی یوں کہیں گے اس کتاب کا آپ کے ساتھ اختصاص ہے یعنی آپ اس کے مالک ہیں تو عین یعنی کوئی چیز ہو اس کے اندر اختصاص کس طرح ہوگا کہ وہ اس کی مملوک ہو عین کا اختصاص کسی انسان کے ساتھ کیسے ہوگا کہ وہ اس کی مملوک ہو اور ایک ہے فیل کا اختصاص یاد رکھو فیل کا اختصاص کسی کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ وہ فیل اس کے کہنے پر کیا جائے مثلا ایک آدمی کپڑے بیچ رہا ہے اگر وہ آپ کے کہنے پر کپڑے بیچے گا تو ہم کہیں گے یہ وہ آپ کے لئے فیل کر رہا ہے یعنی آپ معقل ہیں اور وہ وکیل ہیں تو یہ جو وکیل فیل کرتا ہے اس فیل کا اختصاص ہوتا ہے معقل کے ساتھ کہ معقل کے لئے وہ فیل کر رہا ہے تو عین کا اختصاص کیسے ہوتا ہے کہ وہ مملوک ہو اس کسی انسان کی اور فیل کا اختصاص کیسے ہوتا ہے کہ وہ اس کے کہنے پر فیل کیا جائے مثلا زید کے کہنے پر عمر نے کوئی فیل کیا تو یہ ہم کہیں گے عمر اس کام میں زید کا وکیل تھا عمر نے یہ کام زید کے لئے کیا ہے یعنی اس فیل کا اختصاص ہے زید کے ساتھ کیا تو عمر نے لیکن اختصاص کس کے ساتھ ہے زید کے ساتھ ہے کہ زید کا وکیل بن کر اس نے یہ فیل کیا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب یاد رکھنا آپ کو بتلائیں گے کہ جب جملے کے اندر قسم اور یمین کے اندر کوئی شخص لام اختصاص کو لائے اور وہ لام زمیر پر داخل ہو رہا ہے لکا یہ لام کاف زمیر پر داخل ہو رہا ہے تو جب بھی قسم کھانے والا اپنی یمین کے اندر فیل متعدی کو ذکر کرے لام اختصاص کے ساتھ اور وہ لام اختصاص داخل ہو رہا ہے زمیر پر تو آگے مفعول بھی آئے گا کیا آئے گا مفعول تو وہ اسلام کو فیل اور مفعول کے درمیان ذکر کرے گا یا اسلام کو مفعول کے بعد ذکر کرے گا یوں کہو آسان لفظوں میں کہ وہ اسلام کو مفعول پر مقدم کرے گا یعنی فیل کے ساتھ ذکر کرے گا یا اسلام کو مفعول کے ذکر کرے گا یعنی مفعول کے ساتھ ملائے گا تو جب بھی فیل متعدی یمین میں ذکر کیا جائے اور اس کے ساتھ لام اختصاص کو ذکر کیا جائے اور وہ لام اختصاص ضمیر پر داخل ہو رہا ہے تو پھر وہ لام اختصاص یا تو مفعول پر مقدم ہوگا یعنی فیل کے ساتھ ہوگا یا مفعول پر مؤخر ہوگا جب جملے کے اندر قسم اور یمین کے اندر کوئی شخص لام اختصاص کو لائے اور وہ لام اختصاص یا تو مفعول سے پہلے ہوگا یا مفعول کے بعد ہوگا اور مفعول وہ عین ہے کوئی چیز ہے مفعول کیا ہے کوئی چیز ہے مثلا جس پر وہ فعل واقع ہو رہا ہے تو وہ لام اختصاص اس مفعول سے پہلے ہوگا یعنی فعل کے ساتھ ہوگا سب سے پہلے فعل آیا پھر لام آیا پھر مفعول آیا تو یہ لام مفعول پر مقدم ہے یعنی فیل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کبھی کبھر یہ لام جو ہے مفعول کے بعد ہوگا تو جب بھی فیل متعدد یمین میں ذکر کیا جائے اور اس کے ساتھ لام اختصاص کو ذکر کیا جائے اور وہ لام اختصاص ضمیر پر داخل ہو رہا ہے تو پھر وہ لام اختصاص یا تو مفعول پر مقدم ہوگا یعنی فیل کے ساتھ ہوگا یا مفعول پر مؤخر ہوگا پھر اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ایسا فیل ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہے یا جاری نہیں ہوتی اگر ایسا فیل ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہے تو پھر تو اگر اس لام کو فیل کے ساتھ ذکر کیا تو اور حکم ہے لام کو اگر مفعول کے بعد ذکر کیا پھر اور حکم ہے اور اگر ایسا فیل ہے جس میں نیابت جاری نہیں ہوتی تو پھر چاہے لام کو اس مفعول پر مقدم کرے چاہے مؤخر کرے پھر ایک ہی حکم رہے گا تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لام اختصاص مفعول پر مقدم ہے اخر ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ فیل ایسا ہے کہ جس میں نیابت جاری ہوتی ہے یا اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی اگر فیل ایسا ہے کہ اس میں نیابت جاری ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی شخص دوسرے کا نائب بن سکتا ہے اس کا وکیل بن سکتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لام جو ہے وہ مفعول پر مقدم ہے وہ لام مفعول پر مقدم ہے فیل کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فیل خاص ہونا چاہیے جس پر یہ لام داخل ہو رہا ہے جیسے یہ مثال مطن کی مثال پر نظر رکھیں اگر میں نے یہ کپڑا آپ کے لیے بیچا فمرأتوہو طالقن تو اس کی بیوی کو طلاق ہے یہ ایک آدمی قسم کھا رہا ہے ان بیعتو لکا ہادا صوبہ یہ ہادا صوبہ یہ ہے مفعول بیہی بھئی اور لکا یہ لام اس پر مقدم ہے اور یہ بیعتو بیع کے ساتھ لام ذکر ہے اور بیع کا فیل آپ نے پڑا ہے اس میں نیابت جاری ہوتی ہے آپ اس میں دوسرے کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں تو جب بھی لام اختصاص ایسے فیل کے بعد آئے جس میں نیابت جاری ہوتی ہے اور یہ لام اختصاص مفعول پر مقدم ہے تو پھر یہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ فیل اس آدمی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے جس پر لام داخل ہو رہا ہے بیعتو لکا لام کس پر داخل ہو رہا ہے زمیر پر کس پر داخل ہو رہا ہے زمیر پر یعنی مخاطب جس کے ساتھ وہ آدمی بات کر رہا ہے تو جس پر یہ لام داخل ہو رہا ہے یہ فیل کو اس کے ساتھ خاص کر دے گا لام کس کے بعد آیا فیل کے بعد اور اس فیل میں نیابت بھی جاری ہوتی ہے اس میں کوئی شخص دوسرے کا وکیل بن سکتا ہے تو اس صورت میں یہ شخص تب حانس ہوگا جب دوسرے کے لیے وکیل بن کر یہ فیل کرے گا ان بیعتو لکا ہادا صوبہ یہ لکا کس کے ساتھ ہے بیعتو ان بیعتو کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ بیع جو ہے یہ اس مخاطب کے لیے جب کرے گا یعنی اس کا وکیل بن کر تو پھر اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا دوسرا شخص وہ جب محلوف ان علی ہے بھئی جس سے بات کر رہا ہے جس کے اوپر قسم کھا رہا ہے کہ اگر میں نے تمہارے لیے یہ کپڑا بیچا تو میری بی بی کو طلاق ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا جب ایسا فیل ذکر ہو جس میں نیابت جاری ہوتی ہے اور لام اختصاص مفعول پر مقدم ہو جائے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس فیل کو اس محلوف ان علی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے یہ محلوف ان علی جس سے بات کر رہا ہے جس کی بڑا سے قسم کھا رہا ہے تو یہ محلوف ان علی اس کے ساتھ فیل خاص ہوگا پھر یہ حانس ہوگا ویسے حانس نہیں ان بعت اللکہ مانا یہ ہے اگر میں تمہارے لیے بیچوں یعنی تمہارا وکیل بن کر میں اس کپڑے کو بیچوں کیونکہ فیل کیسے خاص ہوتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ کہ اس کا وکیل بن کر وہ فیل کیا جائے تو لہذا یہ وکیل بن کر اس کا کپڑا بیچے گا تو حانس ہو جائے گا لیکن اگر اس محلوف ان علی نے جس سے وہ بات کر رہا ہے جس سے اس نے قسم میں ذکر کیا ہے کہ اگر تمہارے لیے میں نے یہ کپڑا بیچا اگر اس محلوف ان علی نے اپنا کپڑا اس حالف کے کپڑوں میں چھپا دیا ملا دیا اب حالف بیچارے کو نہیں پتا کہ میرے کپڑوں میں اس کا کپڑا بھی موجود ہے اور پھر اس حالف نے یہ کپڑا بھی بیچ دیا اور اس نے تو کیا کہا تھا اگر میں نے تمہارے لیے یہ کپڑا بیچا تو کہتے ہیں سورت میں یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو کپڑا بیچ رہا ہے اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اس فلان کا کپڑا ہے اور اس نے تو کیا کہا تھا اس نے تو لام کو کس کے ساتھ ذکر کیا تھا بیع کے ساتھ ذکر کیا تھا اور یہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ بیع کے اندر اس کا وکیل بن کر بیع کرے اور یہ وکیل بن کر تو بیع نہیں کر رہا کیونکہ اس کو تو اس کپڑے کا پتہ ہی نہیں ہے یہ لعلمی میں اس کو بیچ رہا ہے تو یہ خانس نہیں ہوگا لیکن اگر یہی لکا کو یہ کپڑے کے بعد لے جائے مثلا یوں کہتا ہے اب دیکھو صوبا مفعول بھی کے بعد وہ لکا کو لے کر آیا ہے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ جو صوب یہ جو مفعول بھی ہے یعنی یہ جو عین ہے یہ جو چیز ہے یہ اس محلوف ان علی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے ان بعت صوبا لکا یہ صوب کے بعد لام آ رہا ہے یہ کیا تقاضہ کر رہا ہے اس کپڑے کا اختصاص ہونا چاہیے اس محلوف ان علی کے محلوف ان علی وہ آدمی جس پر وہ قسم کھا رہا ہے جس سے بات کر رہا ہے تو یہ کپڑا خاص ہونا چاہیے محلوف ان علی کے ساتھ اور محلوف ان علی کے ساتھ کوئی عین کیسے خاص ہوگی جب وہ اس کی مملوک ہو تو جب اس نے یہ کہا ان بعت صوبا لکا اگر میں نے تمہارا کپڑا بیچا تو اب اس کا مملوک کپڑا جب یہ بیچے گا تو یہ خانس ہو جائے گا اب چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو تو حاصل کلام یہ کہ لام اختصاص آئے گا جملے میں اور اس لام اختصاص کے ساتھ محلوف ان علی کی ضمیر جڑی ہوئی ہوگی جس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ قسم کھا رہا ہے لام اختصاص آئے گا جملے میں اور اس کے ساتھ یہ محلوف ان علی کی ضمیر جڑی ہوئی ہوگی اور پھر وہ لام اختصاص یا تو فیل کے بعد آئے گا یا مفعول بھی ہی کے بعد آئے گا اگر فیل کے بعد آئے تو پھر اس فیل کا اختصاص ہونا چاہیے محلوف ان علی کے ساتھ اور فیل کا اختصاص محلوف ان علی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا وکیل بن کر یہ فیل کرے اور اگر یہ لام مفعول کے بعد آئے تو پھر اس مفعول یعنی اس عین کا اختصاص ہونا چاہیے محلوفن علی کے ساتھ اور عین کا اختصاص محلوفن علی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مملوک ہو وہ عین وہ چیز اس کی مملوک ہو تو لہذا اگر یہ فعل ایسا ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر لام فعل کے ساتھ ذکر ہے تو اس فعل کا اختصاص ہو محلوفن علی کے ساتھ تو پھر یہ خانس ہوگا اور اگر یہ لام وہ مفہول بھی کے بعد ہے تو اس مفعول بھی ہی کا اختصاص محلوف انعالی کے ساتھ ہو تو پھر یہ حانس ہوگا اور اگر یہ فعل ایسا ہے کہ اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی یہ فعل ایسا ہے کہ اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی تو پھر چاہے لا مقدم ہو یا مؤخر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس کا تعلق مفعول سے ہی ہوگا یعنی وہ جو معین ہے وہ محلوف انعالی کی مملوک ہوگی تو حانس ہوگا ورنہ حانس نہیں مثلا دیکھو ایک شخص کہتا ہے اب دیکھو کھانے کا فعل ذکر کیا اور کھانے کے فعل میں نیابت جاری نہیں ہوتی کوئی شخص آپ کا نائب بن کر کھانا نہیں کھا سکتا اسی کا پیٹ بھرے گا آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا تو معلوم ہے کھانے پینے میں نیابت جاری نہیں ہوتی اب اس نے کہا ہے تو اب چاہے لکا کو تعام پر مقدم کرے چاہے مؤخر کرے دونوں میں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے کیا کہ یہ عین جو ہے یہ جو مفعول بھی ہی ہے اس کا اختصاص محلوف انعالی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس عین کا اختصاص یعنی یہ کھانا اس کا مملوک نہ ہو تو پھر یہ حانس نہیں ہوگا اور اگر یہ کھانا محلوف انعالی کا مملوک ہوا تو حانس ہو جائے گا ان اکل تو لکا تعامن مانا یہ ہے اگر میں نے تمہارا مملوک کھانا کھایا تو میں حانس ہو جاؤں گا توجہ ہے اگر فیل ایسا ہو جس میں نیابت جاری نہیں ہوتی پھر تو لام چاہے فیل کے بعد آئے چاہے مفعول بھی ہی کے بعد آئے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس فیل میں نیابت جاری ہی نہیں ہوتی اگر آپ لام کو فیل سے جوڑتے ہیں تو مانا کیا ہوگا کہ اگر میں تمہارے لئے کھاؤں یعنی تمہارا وکیل بن کر کھاؤں اور وکیل بن کر تو کوئی کھانا نہیں کھا سکتا کسی کا تو اس صورت میں پھر اس عین کا اختصاص جو ہے وہ محلوف ان علی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اگر ہوگا تو یہ حانس ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے اسی کو صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِغَيْرِهِ اور جس شخص نے کسی دوسرے سے کہا اِنْ بِعْتُ لَقَ حَادَ السَّوْبَةِ کہ اگر میں نے تمہارے لئے یہ کپڑا بیچ دیا فَمْرَأَتُهُ تَعْلِقُنْ تو اس کی بیوی کو طلاق ہے فَلَبَّسَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ سَوْبَهُ فِي سِيَا بِالْحَالِفِ تو محلوف ان علی نے چھپا دیا اپنے کپڑے کو قسم کھانے والے کے کپڑوں میں فَبَاعَهُ تو پھر اس قسم کھانے والے نے وہ کپڑا بیچ دیا وَلَمْ يَعْلَمْ اور حال یہ ہے کہ اس کو علام نہیں ہے کہ یہ محلوف ان علی کا کپڑا ہے لَمْ يَحْنَسْ تو یہ حانس نہیں ہوگا بھئی کیوں حانس کیوں نہیں ہوگا وجہ میں نے بتلائی تھی کہ لام کس کے بعد آیا ہے بیع کے بعد تو یہ تقاضہ کر رہا ہے یہ بیع کا اختصاص ہونا چاہیے محلوف ان علی کے ساتھ اور محلوف ان علی کے ساتھ بیع کا اختصاص کیسے ہوگا کہ یہ اس کا وکیل بن کر بیع کرے یہ اس کا وکیل بن کر بیع کرے گا تو ہم کہیں گے یہ محلوف ان علی کا فیل کر رہا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ اس لیے کیونکہ حرف اللام داخل ہوا ہے بیع پر حرف اللام بیع پر داخل ہوا ہے یعنی حرف اللام کا تعلق بیع سے ہے فَيَقْتَزِ اختصاصَهُ بِهِ تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس بیع کا اختصاص ہونا چاہیے محلوف ان علی کے ساتھ یعنی اس کے کہنے پر یہ فیل کرے وَذَلِكَ بِيْا اَنْ يَفْعَلَهُ بِيْعَمْرِهِ اور وہ اس طور پر ہوگا کہ اس کے کہنے پر یہ بیع کرے بعد سمجھ میں آگے پھر ترجمہ دیکھ لیں فَيَقْتَزِ اختصاصَهُ بِهِ تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس بیع کا اختصاص ہونا چاہیے محلوف ان علی کے ساتھ وَذَلِكَ بِيْا اَنْ يَفْعَلَهُ بِيْعَمْرِهِ اور وہ اس طور پر ہوگا کہ یہ قسم کھانے والا یہ بیع کا فیل سرانجام دے بِيْعَمْرِهِ اس محلوف ان علی کے حکم سے یعنی اس کا وکیل بن کر اِذِلْ بَعُ يَجْرِ فِيهِ النِّيَابَتُ اس لیے کیونکہ بیع کے اندر تو نیابت جاری ہوتی ہے ایک شخص دوسرے کا نائب ہو سکتا ہے وَلَمْ يُوجَد اور حال یہ ہے کہ نیابت یہاں نہیں پائی گئی نیابت یہاں نہیں پائی گئی کیونکہ اس کو علم ہی نہیں تھا کپڑا بیچتے ہوئے کہ یہ دوسرے شخص کا کپڑا ہے بھئی بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بِخِلَافِ اس کے کہ جب اس نے کہا اِن بِعْتُ سَوْبًا لَقَا اگر میں نے تمہارا کپڑا بیچا یہاں صوب کے بعد لکا آیا تو یہ صوب جو ہے محلوف ان علی کا مملوک ہو اور یہ اس کو بیچے پھر حانس ہوگا ویسے حانس نہیں تو کہتے ہیں بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بِخِلَافِ اس کے کہ جب اس نے کہا اِن بِعْتُ سَوْبًا لَقَا اگر میں نے تمہارا کپڑا بیچا کیونکہ یہ شخص حانس ہو جائے گا جب یہ اس کے مملوک کپڑے کو بیچے گا اس محلوف ان علی کے مملوک کپڑے کو یہ حالف بیچے گا تو حانس ہو جائے گا سما انکان ابھی عمری ہی اور بغیری عمری ہی چاہے اس کے حکم سے ہو اور بغیری عمری ہی یا اس کے حکم کے بغیر ہو عَلِمَ بِسَالِكَ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو جس صورت میں بھی یہ محلوف ان علی کے مملوک کپڑے کو بیچے گا یہ حانس ہو جائے گا جب اس نے لام کو کپڑے کے بعد ذکر کیا بات سمجھ میں آگئی جو پیچھے عبارت تھی ایسا کپڑا جو آپ کے لئے ثابت ہے جس کا آپ کے ساتھ اختصاص ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا چاہے اس کے حکم سے بیچے یا اس کے حکم کے بغیر چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو لِأَنَّ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْعَيْنِ اس لئے کیونکہ یہ حرف لام جو ہے عَيْن پر یعنی اس کپڑے پر داخل ہوا ہے لِأَنَّهُ اَقْرَبُ عِلَيْهِ اس لئے کیونکہ یہ کپڑا جو ہے اس لام کے زیادہ قریب ہے فَيَقْتَزِ اختصاصَ الْعَيْنِ بِهِ تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس عین کا اختصاص ہونا چاہیے محلوفن علی کے ساتھ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ اور وہ اس طور پر ہوگا کہ وہ کپڑا اس کا مملوک ہو وہ عین اس کا مملوک ہو وَنَزِيرُهُ السِّياغَتُ وَالْخِيَاتَتُ اور اس بیع کی نظیر جو ہے سیاغت اور خیاتت ہے سیاغت بھئے سواد کے ساتھ ہے سیاغت کہتے ہیں زرگروں کا جو کام ہے زرگروں والا جو کام ہے یعنی سناروں والا جو کام ہے اس کو سیاغت کہتے ہیں اور خیاتت جو ہے سیلائی کو کہتے ہیں جو درزیوں والا عفیل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَنَزِيرُهُ السِّياغَتُ وَالْخِيَاتَتُ اور بیع کی نظیر جو ہے وہ زرگری اور سیلائی ہے یعنی یہ بھی بیع کی طرح ہیں ان میں بھی نیابت جاری ہوتی ہے تو ان میں بھی لام اختیساس کو اگر فیل کے باسا ذکر کرے گا تو اس فیل کا اختیساس چاہیے اور اگر مفعول کے بعد لام کو ذکر کرے گا تو اس مفعول کا اختیساس چاہیے ہوگا تو کہتے ہیں وَنَظِيرُهُ السِّيَاغَتُ وَالْخِيَاتَتُ تو اس بیع کی نظیر جو ہے ذرگری اور سلائی ہے وَكُلُّ مَا يَجْرِ فِهِ نِعَابَتُ اور اسی طرح ہر وہ فیل ہے جس کے اندر نائب ہونا جاری ہوتا ہے بِخِلافِ الْاقْلِ وَشُرْ بِوَزْرْ بِالْغُلَامِ بَخِلافِ کھانے اور پینے اور لڑکے کی پٹائی کے غلام سے مراد ہے لڑکا بھئی یہاں غلام غلام کے معنی میں نہیں تو یہاں غلام سے مراد لڑکا ہے بھئی کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں غلام کی پٹائی میں نیابت جاری ہوتی ہے بھئی تو کہتے ہیں بِخِلافِ الْاقْلِ وَشُرْ بِوَزْرْ بِالْغُلَامِ اور بخلاف کھانے اور پینے اور لڑکے کی پٹائی کے لِعَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النِّيَابَتَ کیونکہ یہ نائب ہونے کا احتمال نہیں رکھتے فَلَا يَفْتَرِقُ الْحُکْمُ فِيهِ فِي الْوَجْهَنِ لہذا حکم مختلف نہیں ہوگا اس میں دونوں صورتوں میں یعنی چاہے لام کو مفعول پر مقدم کرے چاہے لام کو مفعول سے مؤخر کرے دونوں صورتوں میں حکم مختلف نہیں ہوگا کی وجہ یہ کہ ان میں فیل اختصاص کا احتمال ہی نہیں رکھتا اس میں نیابت جاری ہوتی ہی نہیں تو صرف عین کے اندر ہی اختصاص ہو سکتا ہے بھئی وَمَنْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ حُرٌ اِنْ بِعْتُهُ فَبَاعَهُ صورت میں مسئلہ یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی تعلیق کی کہ یہ والا غلام آزاد ہے اگر میں نے اس کو بیچا اور پھر اس نے اس غلام کو بیچا تو یاد رکھو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا ایک آدمی نے کہا تھا کہ میرا یہ غلام آزاد ہے اگر میں نے اس کو بیچا پھر اس نے یہ غلام بیچ دیا تو غلام آزاد نہیں ہوگا کیوں نہیں آزاد ہوگا وجہ آپ بتائیے ہاں شابش کیونکہ غلام اس کی ملکیت سے نکل گیا ہے تو جب ملکیت سے نکل گیا تو اب اس کو آزاد کرنے کا مالک ہی نہ رہا بھئی جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خیار شرط کو ساتھ ذکر کرتا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات بائے یا مشتری میں سے ایک اپنے لئے خیار شرط رکھ لیتا ہے مثلا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ کو بہت مجبور کر رہا ہے کہ اپنی یہ گاڑی مجھے بیش دیجئے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس بیع میں میرا فائدہ ہے یا نہیں میں آپ کو بیش دیتا ہوں لیکن تین دن تک مجھے اختیار ہے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا تو تین دن تک میں اگر اس بیع کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں راضی ہوں تو یہ گاڑی جو آپ نے بیچی یہ خیار شرط کے ساتھ ہے اور آپ کو تین دن تک اس کو فسخ کرنے کا اختیار ہے تو یہ خیار شرط تین دن تک ہو سکتا ہے اور یہ مشتری بھی اپنے لئے رکھ سکتا ہے اور بائے بھی اپنے لئے خیار شرط رکھ سکتا ہے آپ یاد رکھو ضابطہ یاد رکھنا اگر بائے خیار شرط اپنے لئے رکھے تو بالاتفاق مبیعہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا آپ نے اپنی گاڑی بیچی ہے تو بالاتفاق جب تک آپ کو اختیار ہے یہ گاڑی آپ کی ملکیت سے ابھی نہیں نکلی حالانکہ بیع کرتے ہی مبیعہ بائے کی ملک سے نکل جاتا ہے اور مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے جیسے میں مثال ذکر کرتا ہوں کہ آپ کی جیب پر ایک قلم لگا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا یہ قلم میں نے آپ سے سو روپے میں خرید لیا آپ نے کہا مجھے منصور ہے جیسے ہی ایجاب اور قبول ہوا ساتھ ہی میں اس قلم کا مالک بن گیا قلم بے شک آپ کی جیب پر لگا ہے لیکن میں مالک بن چکا ہوں لیکن یہ تو وہ بیع ہے جو پوری کر دی جائے جبکہ خیار شرط میں تو بیع ابھی تام اور لازم نہیں ہوئی تو خیار شرط اگر بائے اپنے لئے رکھے تو بل اتفاق مبیعہ ابھی بھی اس کی ملکیت سے نہیں نکلا خیار شرط اگر کون رکھے بائے تو مبیعہ بل اتفاق بائع کی ملکیت سے نہیں نکلا لہذا ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں نے اپنا یہ غلام بیچا تو یہ آزاد ہے اور پھر اس نے خیار شرط کے ساتھ اس غلام کو بیچا اس نے خیار شرط کے ساتھ اس غلام کو بیچا تو یاد رکھو غلام آزاد ہو جائے گا غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ بیع پائی گئی اور خیار شرط کی ورہ سے غلام کے اندر ابھی بھی اسی بائے کی ملکیت ہے لہذا غلام آزاد ہو جائے گا اگر بیع کامل ہو جاتی تام ہو جاتی پھر تو اس کی ملکیت ہی نہ رہتی پھر تو غلام آزاد نہ ہوتا لیکن خیار شرط کے ساتھ جب بیچا ہے تو بائے کے ابھی بھی ملکیت ہے لہذا بیچتے ہی فوراں غلام آزاد ہو گیا بات سمجھ میں آگے ذابطہ کیا ہے کہ بائے اگر خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز بیچے تو مبیحہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ حَدَ الْعَبْدُ حُرٌّ انْ بِعْتُهُ اور اگر کسی شخص نے کہا میرا یہ غلام آزاد ہے اگر میں نے اس کو بیچا فَبَاعَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ تو اس نے اس غلام کو بیچ دیا اس شرط پر کہ اس کو اختیار ہے عَتَقَ تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا لوجود اس شرطی شرط پائے جانے کی وجہ سے وَهُوَ الْبَعُ اور وہ بیع ہے بیع پائی گئی وَالْمِلْكُ فِيهِ قَائِمٌ اور حال یہ ہے کہ اس غلام کے اندر بیچنے والے کی ملکیت ابھی بھی قائم ہے موجود ہے فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ تو جزا نازل ہو جائے گی جزا کیا تھی اگر میں بیچوں تو یہ آزاد ہے تو آزادی آ جائے گی اور یہ غلام آزاد ہو جائے گا تو یہ معنی ہے فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ تو یہ جزا یعنی حریت نازل ہو جائے گی وَقَدَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اِنِشْتَرَئِتُهُ فَهُوَ حُرٌ اب دوسری صورت بھئی خیارِ شرط مشتری نے رکھا ہے مشتری نے کہا اگر میں اس غلام کو خریدوں تو یہ آزاد ہے اگر میں اس غلام کو خریدوں تو یہ آزاد ہے اب مشتری نے خیارِ شرط کے ساتھ غلام کو خرید لیا کہ مجھے اختیار ہے میں تین دن تک بے کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا ہوں خیارِ شرط کس نے رکھا ہے مشتری نے اور اس نے کیا عاد کہا تھا اگر میں اس غلام کو خریدوں تو یہ آزاد ہے تو یاد رکھو اس صورت میں بھی غلام آزاد ہو جائے گا اور اس میں ذابطہ یاد رکھنا بائے کے بارے میں تمہیں نے بتا دیا اگر خیار شرط بائے اپنے لئے رکھے گا تو مبعہ بائے کی ملکی یہ سے نہیں نکلا لیکن اگر خیار شرط مشتری رکھے تو پھر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں اگر مشتری خیار شرط اپنے لئے رکھے گا تو مبعہ مشتری کی ملک میں داخل ہو جائے گا بائے نے خیار رکھا تھا تو بائے کی ملک سے نہیں نکلا لیکن مشتری نے خیار رکھا ہے تو مبعہ بائے کی ملک سے نکل گیا اور مشتری کی ملک میں داخل ہو گیا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جب مشتری خیار رکھتا ہے مبعہ بائے کی ملک سے تو نکل جاتا ہے لیکن مشتری کی ملک میں ابھی بھی داخل نہیں ہوگا تو اگر مشتری خیار شرط رکھے تو صاحبین کے نزدیک مبعہ اس کی ملک میں داخل ہو چکا ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک مبعہ ابھی اس کی ملکیت میں داخل نہیں لہذا اب صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا اگر میں نے یہ غلام خریدا تو یہ آزاد ہے پھر اس نے اس غلام کو خیار شرط کے ساتھ خرید لیا مشتری نے خرید دیا خیار شرط کے ساتھ اور صاحبین کا کیا مذہب ہے کہ مشتری خیار شرط کے ساتھ خریدے تو مبعہ اس کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے لہذا مبعہ مشتری کی ملک میں داخل ہو گیا اور ساتھ ہی آزاد ہو گیا ساتھ ہی آزاد ہو گیا کیونکہ شرط پائی گئی اس نے خریدا ہے اور ملکیت بھی اس کی آ چکی ہے لہذا غلام آزاد ہو جائے گا اور نیز کہتے ہیں امام صاحب کے نزدیک بھی آزاد ہو جائے گا بھئی امام صاحب کے نزدیک کیسے آزاد ہوگا امام صاحب کے نزدیک تو خیار شرط اگر مشتری رکھے تو مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہی نہیں ہوتی تو وہ فرماتے ہیں کہ مبیعہ بائے کی ملک سے نکل چکا ہے مبیعہ بائے کی ملک سے تو نکل چکا ہے صرف مشتری کی ملکہ بھی نہیں آئی تھی لیکن یہاں اقتزائن اس کی ملکیت آ جائے گی کیونکہ اس نے تعلیق کی ہوئی ہے تو یہ تعلیق کے تقاضے کی وجہ سے ملکیت آ جائے گی اور ساتھ ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا بھئی خیار شرط کس نے رکھا ہے مشتری نے امام صاحب کے نزدیک مشتری بھی مالک نہیں لیکن یہاں چونکہ اس نے تعلیق کی ہوئی ہے لہذا اقتزائن اختیار استعمال کرنے سے پہلے پہلے ہی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور یہ غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَدَالِكَ لَوْقَالَ الْمُشتری اور اسی طرح مسئلہ ہوگا اگر مشتری نے کہا اِن اشترائتُهُ فَهُوَ حُرُون کہ اگر میں نے اس غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے فَاشْتَرَاهُ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ پھر اس نے اس غلام کو خرید دیا اس شرط پر کہ اس کو خیار ہے يَعْتِقُ اَعْذَن تو اس صورت میں بھی یہ غلام آزاد ہو جائے گا لہا نَشَتَ قَدْ تَحَقَّقَقَ اس لیے کیونکہ شرط جو ہے قد تحققا وہ ثابت ہو گئی وَهُوَ الشِّرَاءُ اور وہ خریدنا ہے وَالْمِلْكُ قَائِمٌ فِيهِ اور ملکیت اس کے اندر قائم ہے یعنی مشتری کی ملکیت اس کے اندر قائم ہے وَهَادَ عَلَىٰ أَصْلِهِمَا ظَاہِرُن اور یہ صاحبین کے ذابطے پر تو ظاہر ہے صاحبین کے نزدیک تو مبیعہ مشتری کی ملک میں داخل ہو چکا ہے لہذا غلام آزاد ہو گیا تو غلام کی آزادی صاحبین کے ذابطے پر تو ظاہر ہے تو کہتے ہیں وَهَادَ عَلَىٰ أَصْلِهِمَا ظاہِرُن اور یہ ملکیت کا ہونا صاحبین کے ذابطے پر تو ظاہر ہے وَقَدَا عَلَىٰ اَسْلِهِ اور اسی طرح امام صاحب کے ذابطے پر بھی یہ ملکیت ثابت ہے یہ ملکیت امام صاحب کے ذابطے پر بھی ثابت ہے اور اقتضاءً ثابت ہے ورنہ تو امام صاحب کے نزدیک خیار شرط مشتری رکھے تو مبیعہ اس کی ملک میں داخل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَقَدَا عَلَىٰ اَسْلِهِ اور اسی طرح امام صاحب کے ذابطے پر بھی یعنی یہ ملکیت ثابت ہے اس لیے کیونکہ یہ آزادی اس مشتری کے معلق کرنے کی وجہ سے ہے اور معلق بھی منجز کی طرح ہوتا ہے بھائی معلق یہ ہے ایک چیز کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دینا مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے یہ ہے معلق طلاق اور ایک ہے منجز منجز یہ ہے کہ اس چیز کو پورا کر دینا خاون بیوی کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دے دی تو یہ منجز ہے یہ معلق نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ معلق بھی منجز کی طرح ہے معلق بھی منجز کی طرح ہے اگر یہ مشتری توجہ سے سنو اگر یہ مشتری خیارِ شرط کے ساتھ اس غلام کو خریدے ابھی تعلیق وغیرہ کوئی نہیں کی مشتری نے ایک غلام خریدا خیارِ شرط کے ساتھ کہ تین دن تک مجھے اختیار ہے اور خریدنے کے بعد مشتری کہتا ہے جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو تو یاد رکھو یہ اعتاقِ منجز ہے یہ اعتاقِ منجز ہے اس کو وہ معلق نہیں کر رہا اسی وقت اس کو آزاد کر رہا ہے تو یاد رکھو خیارِ شرط کے ساتھ بھی مشتری نے اگر غلام کو خریدا ہے تو وہ اس کو اسی وقت آزاد کر سکتا ہے وہ اسی وقت اس کو آزاد کر سکتا ہے گویا اس نے اپنی بین نافذ کر دی اس نے تو اختیار رکھا تھا نا کہ مجھے تین دن تک کا اختیار ہے لیکن جب اس نے غلام آزاد کر دیا معلوم ہوا اس نے ابھی سے بے کی اجازت دے دی کہ بے ہو گئی میں بعد میں فسخ نہیں کروں گا تو جب وہ مشتری جو خیارِ شرط کے ساتھ غلام کو خریدے جب وہ اس غلام کے اندر اس مدت کے اندر اندر منجز اعتاق کو واقع کر سکتا ہے تو معلق اعتاق کو بھی اس میں واقع کر سکتا ہے لہذا اسی مشتری نے اگر یہ کہہ کر غلام خریدا ہے کہ اگر میں نے اس غلام کو خریدا تو یہ آزاد ہے اور پھر خیارِ شرط کے ساتھ مشتری نے اس غلام کو خریدا تو خریدتے ہی یہ غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ معلق بھی کس کی طرح ہے منجز کی طرح ہے جب شرط پائی جائے جب شرط پائی جائے تو معلق بھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جس طرح منجز واقع ہوتا ہے اور خیارِ شرط کے ساتھ جب یہ منجز اعتاق کر سکتا ہے یہ مشتری تو معلق اعتاق بھی واقع ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ آزادی مشتری کی تعلیق کرنے کی وجہ سے ہے اور معلق جو ہے آزادی وہ بھی منجز آزادی کی طرح ہوتی ہے اگر مشتری جو ہے اگر وہ آزادی کو پورا کر دیتا یعنی واقع کر دیتا تو اس صورت میں بھی ملکیت مشتری کے لیے ثابت ہو جاتی سابقاً علیہی خیار پر مقدم ہو کر پہلے سے ہی اس کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی اور اعتاق ہو جاتا فَقَدَا حَادَا تو اسی طرح یہ بھی ہے یعنی معلق کے اندر بھی اسی طرح ملکیت مقدم ہو کر ثابت ہو جائے گی اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا آگے دیکھئے وَمَن قَالَ إِن لَمْ أَبِعَهَادَ الْعَبْدَ اَوْ هَادِهِ الْأَمَتَ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے کہا اگر میں اس غلام کو یا اس باندی کو نہ بیچوں تو میری بیوی کو طلاق ہے اگر میں اس غلام کو یا اس باندی کو نہ بیچوں تو میری بیوی کو طلاق ہے اور پھر اس نے اس غلام یا باندی کو آزاد کر دیا یا ان کو مدبر بنا دیا تو پھر یاد رکھو اس صورت میں بھی یہ خانس ہو گیا بیوی کو طلاق ہو گئے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اگر میں نہ بیچوں تم میری بیوی کو طلاق اور جب اس نے مدبر بنایا یا آزاد کر دیا تو اب بیچنے کی کوئی صورت نہ رہی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ممن قالا اور جس شخص نے کہا اگر میں نے یہ غلام نہ بیچا یا میں نے اس باندی کو نہ بیچا تو اس کی بیوی کو طلاق ہے تو اس نے اس غلام یا باندی کو آزاد کر دیا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی لئے انہا شرط قد تحققا اس لئے کیونکہ شرط پائی گئی شرط کیا تھی اگر میں غلام یا باندی کو نہ بیچوں تو اب شرط پوری ہو گئی کیونکہ بیچنے کا محل ہی نہ رہا بھئی کہتے ہیں لئے انہا شرط قد تحققا اس لئے کیونکہ شرط پائی گئی وَهُوَ عَدَمُ الْبَعِ اور وہ نہ بیچنا ہے لِفَوَاتِ مَحَلِيَّةِ الْبَعِ بیع کے محل ہونے کے فوت ہو جانے کی وجہ سے بے کا محل ہی فوت ہو گیا وَإِذَا قَالَتِ الْمَرَأَةُ لِزَوْجِهَا تَزَوَّجْتَ عَلَيَّا فَقَالَ كُلْ اُمْرَأَةٍ لِقَالِقٌ سَلَاسًا تُلِّقَتْ هَذِهِ اللَّتِ حَلَّفَتْهُ فِي الْقَضَاءِ صورت مسئلہ یہ کہ بیوی نے خاوند سے کہا کہ تُو نے میرے اوپر نکاح کر لیا ہے تُو نے میرے اوپر خاوند انکار کر رہا ہے اور بیوی کہتی ہے تُو نے میرے اوپر نکاح کر لیا ہے تُو سوکن میرے اوپر لے آیا ہے تو خاوند کہتا ہے کُلْ اُمْرَأَةٍ لِي تَالِقٌ سَلَاسًا میری ہر بیوی کو تین طلاقیں ہیں میری ہر بیوی کو تین طلاقیں ہیں تو اس صورت میں یاد رکھو اس عورت کو بھی طلاقیں ہو جائیں گی جبکہ امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اس بیوی کو رازی کرنے کے لئے کہہ رہا ہے کہ یعنی تیرہ اگر یہ خیال ہے کہ میں نے کوئی اور نکاح کیا ہے تو تیرے علاوہ میری ہر بیوی کو تین طلاقیں ہیں تو امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں اس والی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو اس نے جملہ کہا ہے کُلْ اُمْرَأَةٍ لِي تَالِقٌ سَلَاسًا یہ اس عورت کے سوال کے جواب میں کہا ہے اور جواب ہمیشہ سوال کے مطابق ہوتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی اس عورت کے علاوہ اور عورتوں کی طلاق مراد ہوگی جبکہ ظاہر روایت کے مطابق اس بیوی کو بھی طلاق ہو جائے گی کیونکہ اس نے کہا ہے کُلْ اُمْرَأَةٍ لِي کُلْ لُو کا لفظ لے کر آیا ہے تو کہتے ہیں وَعِدَا قَالَةِ الْمَرَأَةُ لِي زَوْجِهَا اور جس وقت بیوی نے اپنے خوابن سے کہا تزوجت علیہ کہ تُو نے میرے اوپر نکاح کر لیا ہے فَقَالَةُ خوابن نے کہا کُلْ اُمْرَأَةِ لِي طَالِقٌ سَلَاسًا کہ میری ہر بیوی کو تین طلاقیں ہیں تو تُلِّقَتْ هَذِهِ اللَّتِ حَلَّفَتْهُ فِي الْقَزَائِ تو طلاق ہو جائے گی اس بیوی کو بھی جس نے اسے قسم کھلوائی ہے فِي الْقَزَائِ قَزَا کے اندر تو اس بیوی کو بھی طلاق ہو جائے گی قَزَا کے اندر وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام ابو یوسف رمالہ سے روایت ہے کہ اس بیوی کو طلاق نہیں ہوگی لِأَنْ أَوْ أَخْرَجَهُ جَوَابًا اس لیے کیونکہ اس نے اس کلام کو نکالا ہے بطور جواب کے یا یوں ترجمہ کر لیں لِأَنْ أَخْرَجَهُ جَوَابًا اس لیے کیونکہ اس شخص نے یہ کلام ادا کیا ہے بطور جواب کے فَيَنْ تَبِقُ عَلَيْهِ تو یہ کلام جو ہے اس سوال کے مطابق ہوگا وَلِأَنْ أَخْرَجَهُ اِرْضَعُهَ اور نیز اس لیے کیونکہ خاون کا مقصد جو ہے اِرْضَعُهَ اس بیوی کو رازی کرنا ہے وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا اور وہ تو اس کے علاوہ دوسری کی طلاق کے ذریعے ہوگا اس کو رازی کرنا چاہتا ہے تو دوسری کے طلاق سے یہ رازی ہوگی خود اپنی طلاق سے تو رازی نہیں ہوگی لہذا دوسری کی طلاق مراد لیں گے فَيَتَقَيَّدُ بِهِ لہذا اس کی یہ قسم جو ہے مقید ہو جائے گی غیر کی طلاق کے ساتھ اس نے کہا تو یہ ہے لیکن یوں سمجھو اس نے یوں کہا ہے تیرے علاوہ میری جو بھی بیوی ہے اس کو تین طلاقیں ہیں تو یہ جواب کو ہم سوال کے مطابق کر دیں گے تو یہ معنی ہے اس لئے کہ خوان کا مقصد اس بیوی کو رازی کرنا ہے وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا اور اس کا رازی کرنا دوسری کے طلاق سے ہوگا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ لہذا اس کا کلام اس کے ساتھ مقید ہوگا یعنی اس کے علاوہ اور بیوی کی طلاق کے ساتھ اس کا کلام مقید ہوگا وَوَجْهُ الظَّاہِرِ اور ظاہرِ روایت کی وجہ مطن میں تو آیا تھا اس کو بھی طلاق ہو جائے گی اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَوَجْهُ الظَّاہِرِ ظاہرِ روایت کی وجہ جو ہے عُمُومُ الْقَلَامِ وہ اس کلام کا عام ہونا ہے اس نے کیا کہا ہے کُلُّ اُمْرَأَتِنْ لِ کُلُّ کا لفظ لے کر آیا ہے تو لہذا اب اس کو ہم جواب قرار نہیں دے سکتے یہ گویا وہ ایک الگ کلام کر رہا ہے اگر جواب دینا ہوتا تو کُلُّن کا لفظ نہ لے کر آتا بھئی تو کہتے ہیں وَوَجْهُ الظَّاہِرِ ظاہرِ روایت کی وجہ جو ہے عُمُومُ الْقَلَامِ کلام کا عام ہونا ہے وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ اور تحقیق اس شخص نے جواب کے کنارے پر بڑھا دیا یہ یوں کہیں وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ اس شخص نے اصلِ جواب پر بڑھا دیا کلام کو فَيُجْعَلُ مُبْتَدِئًا تو اس قسم کھانے والے کو مبتدی قرار دیا جائے گا یعنی نیا کلام کرنے والا مبتدی ابتداء کرنے والا تو اس کو جواب دینے والا نہیں قرار دیں گے بلکہ مبتدی یعنی نیا کلام کرنے والا ہے یہ فَيُجْعَلُ مُبْتَدِئًا تو اس کو نیا کلام کرنے والا قرار دیا جائے گا وَقَدْ يَكُونُ غَرَزُهُ اِحَاشَهَ حِينَ عَتَرَزَتْ عَلَيْهِ فِي مَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ اچھا امام یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو اس نے جواب ذکر کیا ہے اس کا مقصد بیوی کو رازی کرنا ہے تو کہتے ہیں بھئی کبھی ہو سکتا ہے اس کا مقصد بیوی کو رازی کرنا ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد بیوی کو اور زیادہ وحشت زدہ اور پریشان کرنا ہے کیونکہ بیوی نے اس پر ایک ایسی چیز میں اعتراض کیا ہے جس کی اس کو شریعت نے اجازت دی تھی شریعت نے تو اس کو دوسرے نگاہ کی اجازت دی تھی تو اس بیوی نے اس پر اعتراض کیا تو لہذا یہ اب اس کو اور وحشت زدہ اور پریشان کرنا چاہتا ہے لہذا اس کو بھی طلاق وہ دے رہا ہے اس کو بھی وہ طلاق دے رہا ہے تو امام عبی یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ اس کا مقصد اس بیوی کو رازی کرنا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے رازی کرنا مقصد ہو اور ہو سکتا ہے اس کو اور زیادہ وحشت زیادہ کرنا ہے مقصد ہو دونوں مقصد ہو سکتے ہیں جب مقصد کے اندر تردد آ گیا لہذا اب اس قسم کو غیر کے ساتھ مقید ہم نہیں کر سکتے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ غَرَزُهُ اِحَاشَهَا اور کبھی کبھار اس کی غرص جو ہے اِحَاشَهَا اس عورت کو وحشت زیادہ کرنا ہے حِنَعْتَرَزَتْ عَلَيْهِ جس وقت کہ اس عورت نے اعتراض کیا اس خوابن پر فِي مَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ اس چیز کے اندر جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وَمَعَدْ تَرَدُدِ لَا يَسْلُحُ مُقَيَّدًا اور تردد کے ساتھ تو یہ قلام مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا امام یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں یہ اس بیوی کو رازی کرنا چاہتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہاں یہ بھی احتمال ہے یہ اس بیوی کو اور زیادہ وحشد زدہ کرنا چاہتا ہے تو جب تردد آ گیا مقصد کے اندر کہ پتہ نہیں کیا مقصد ہے تو اس کی وجہ سے اب اس طلاق کو اس بیوی کے علاوہ اور بیویوں کی طلاق کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا یہ معنی ہے وَمَعَدْ تَرَدُدِ لَا يَسْلُحُ مُقَيَّدًا اور تردد کے ہوتے ہوئے یہ کلام جو ہے مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ غیر کی طلاق کے ساتھ اس کو مقید کر دیا جائے بات سمجھ میں آگئی بھئی یاد رکھو میں نے اس کو پڑا مقیدن شارحین نے اس کو مقید لکھا ہے اس میں فاعل مقید لیکن مقید پڑا جائے تو کوئی معنی صحیح نہیں بنتا یہ کلام مقید نہیں ہے مقید ہے یہ کلام خود کیا بن جائے گا مقید بنے گا مقید نہیں کہ کسی اور میں قید بنا دے بات سمجھ میں آگئی تو بہرحال یہاں شارحین نے مقید لکھا ہے لیکن اس صورت میں کوئی معنی میرے ذہن میں تو کم از کم نہیں آیا کہ کس طرح درست معنی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وَمَعَدْ تَرَدُّدِ لَا يَسْلُحُ مُقَيَّدًا اور تردد کے ساتھ یہ مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا وَإِنَّوَا غَيْرَهَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً اور اگر اس نے کسی اور بیوی کی نیت کی تو يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَزَعَن تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی یہ شخص بعد میں کہتے ہیں میں نے تو اس کی نیت نہیں کی تھی میں نے تو اس کے علاوہ اور بیویوں کی نیت کی تھی تو دیانتاً تو تصدیق کی جائے گی لیکن قَزَعَن تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے عام الفاظ استعمال کیے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّوَا غَيْرَهَا اور اگر اس نے اس بیوی کے علاوہ اور بیویوں کی نیت کی يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَزَعَن تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی نہ کہ قَزَعَن لِأَن نَهُ تَخْصِيصُ الْعَامِ اس لئے کیونکہ یہ عام کی تخصیص ہے یہ عام کے اندر خصوص کی نیت کر رہا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں عام کے اندر خصوص کی نیت جائز ہے الفاظ تو عام ذکر کیے اور ارادہ خاص کا کیا یعنی اس بیوی کے علاوہ بیویوں کا تو لہذا عام کے اندر خاص کی نیت کی جائے تو دیانتاً تصدیق کی جاتی ہے لیکن قَزَعَن تصدیق نہیں کی جاتی کیونکہ وہ ظاہر کے خلاف ہے ظاہر تو یہی ہے اس نے عام الفاظ استعمال کیے ہیں تو سب بیویوں کو وہ گویا تین طلاقیں دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھئے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس بیوی کو رازی کرنا ہے اور ظاہر روایے سے پتا چلا کہ طلاق ہو جائے گی کیونکہ تردد آگیا کہ وہ رازی کرنا چاہتا ہے یا اور زیادہ بحشت زیادہ کرنا چاہتا ہے تو بعض کبار فقہہ اور علماء نے امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے جیسے امام سرخصی رحم اللہ ہیں اسی طرح اور بعض بڑے فقہہ ہیں انہوں نے امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے کہ اس صورت میں اور بیویوں کو طلاق ہوگی اس بیوی کو طلاق نہیں ہوگی اور جبکہ بعض علماء نے ان قولوں میں تطبیق دی امام ابو یوسف اور ظاہر روایت میں تطبیق دی کہ اگر یہ کلام کرتے ہوئے وہ غصے میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو بھی طلاق دینا چاہتا ہے اور اگر وہ غصے میں نہیں ہے معلوم ہو وہ اس بیوی کو رازی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اور بیویاں مراد ہوں گی یہ ولی بیوی مراد نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام